پربیش مسیح کے نام سے اور ایک بار یہ وچن کی سنگتی میں ملکات کرنے سے میں بہت دیان نہ دیتا ہوں پریوں اور ایک بار پربیش مسیح کے نام سے سواغت کرتے ہوئے جائی مسیح کہتا ہوں ابھی بھی جہاں کئی بھی ہم کیوں نہ ہو ہم پربیشر کی بائے کے ساتھ وقتی کے ساتھ پراتھنا کے ساتھ سنگتی میں پربیش کریں آئیے ہم پراتھنا کریں دنیا باد دیتے ہیں سوامی دنیا باد دیتے ہیں سورگی پتا پربیش ناصری کے نام سے ہم لوگ تیری سنگتی میں چلے آتے ہیں سوامی جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹے ہوگی وہ ہمیں اپستیت رہو گا یہ تیرا بچن ہے سوامی آج ہم پراتھنا کرتے ہیں جتنے لوگ اس بچن کی سنگتی میں اکٹے ہوئے سوامی اور اس بچن کو سن رہے پربیش آپ نے ہمیں بچن دیا ہے پربیش جس کام کے لیے یہ بچن کو بیج رہے پربیش ایک بھی بچن بیارتھ میں نہیں لوٹے گی پربیش کی مرزی کو وہ پوری کرے گا ہم پربیش آج کی ستیتہ ہر ایک جیون میں پہنچنے پائے ہر ایک پریوار میں پہنچنے پائے پربیش جس یوجنا کے ساتھ بیج رہے پربیش کی یوجنا پوری ہونے پائے آج بھی سنگتی میں ایک ایک بچن جیسے پتا کی مرزی سورگ میں پوری ہوتی ہے ان بچنوں کے دوارہ سبی کے جیون میں پربیش ورکہ سورگی مرزی ایشو ناصری کے نام سے پوری ہونے پائے آج بھی یہ ستیتہ کی برود میں کریہ کرنے کے لیے موقع دونڈینی والی ہر ایک دشت منوش کی کریہ کو دشت شیطان کی یکتیوں کو متی اٹھا راٹھا کے انصار ہم پاندھتے ہیں ان کریہ کو سراب دیتے ہوئے اس کریہ کو جڑ سے مٹاتے ہیں ہماری سی مریکہ کے باغر پربیش ہم دھور کرتے ہیں ہم پربیش جتنے لوگ اس وقت یہ سندھتی میں بیٹھیں گے ان کی آتما پراندے کو ان کی تنمندن کو پویتر آتما پوری طاؤں سے اپنی نیانترن میں لیے ہوئے یہ بچن کے دوارہ آبہ ہوائے کریہ یوہرنا چودہ پندرہ سولوہ دیائی میں پربیش تو نے ہمیں یہ بچن دیا ہے پویتر آتما ایشو کی بچن کو سکانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے اس پر چلانے کے لیے پربیش تو نے ہمیں دیا ہے وہ پویتر آتما آج اس ایشو کی بچن کو ہر جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے پربیش کی راہوں پر چل کر ایشو کو مہیمہ کرنے کے لیے پربیش تو ہنگرر کر یہی آشا کے ساتھ اور ایک بار ہم لوگ دیرے سن مکمہ اکٹے ہوئے ہیں جتنے لوگ جو لالسہ اور پراتنا کے ساتھ اس بچن کی سندتی میں ہے سوامی ان میں سے ایک بھی جنگ کالیاتوں سے نہ لاؤٹنے پائیں ان کی لالسہ پرمیشور کی اتم بلائی میں ترد تو نہیں پائیں اور ان کی آشا پربو پوری ہونے پائیں اور ان کی پراتنا پر پرمیشور کی دیعہ اتر نہیں پائیں عبرانی چار کا سولہ کے انصار پربو کی آنگر ہر ایک لوگوں کی عوشتہ کی انصار سہائیتہ کرنے پائیں دوسرا قرونتیہ نوکہ آٹھ کی انصار ان کا کوئی بھی عوشتہ کی نوکہ پرمیشور اس کو پورا کرنے پائیں مرکو سولہ کا بیس کے انصار ایک ایک پربو کی بچن ہر ایک جیون میں بلائی کرنے پائیں عدبوت کام کرنے پائیں ایسا یہ پیٹالیس کا چوبیس کے انصار لوگ پربو کو مگیمہ کرتے ہوئے دبائی دینے پائیں یہی آشا کے ساتھ اور ایک بار ہم لوگ تیرے سنگک میں آئیں میری آتما پراندے کو میرا تن مندن کو مجھے پوری طور سے اپنی نیانتران میں لیے پویتر آتما جیسا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر اپنے پویتر نام کو مگیمہ کر اور ایک بار سوہ سے آنٹھ تک یہ بچن کو ان تیرے آتما دیتے ہیں ابھی شک کر کے ایک ایک جیون میں پربو آپ یہ بچن کے دور اپنے پویتر نام کو مگیمہ کرنے کے لیے برتاؤ کر تیری چھاپو گورا کر یہ پراتنا پربوی ایشو ناسری کے نام سے ہم مانگتے ہیں سنگرہن کر آمین آمین پربو کی مگیمہ ہونے پائیں آج بھی ہم لوگ وشائی پراتنا پراتنا کا وشائی پر ادیان کرنے جارے ہیں پیچھلے دو افتے ہم لوگ ایشوری پریم سے منند کر دیتے ہیں ہم پرمی ایشوری کی پریم کے دوارہ پربو کی سنگتی میں کس پرکار بنا رہنا ہے کس پرکار پربو کی پریم میں آگے بڑھنا چاہیے ان سبھی باتوں پر ہم ایشوری پریم کی وشائی کے دوارہ سیت رہے تھے ماتی آٹارہ کا بیس میں پربو نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹے ہوں گے وہاں مجھے اپستیت ہوں پربو اپستیت ہونے کا پربو کی پریم کی سنگتی کئیسا ہم کو رکھنا چاہیے عبرانی دس کا چوہیس پچیس میں پربو نے کہا ایک دوسری کے ساتھ اکٹا ہونا نہ چھوڑو اور یہ پریم کو بتائیے بلے کاموں میں لوگوں کو اسکائیے جہاں ہم اکٹے ہوتے تو وہاں پرمیشور کا پریم میں پرمیشور کی پریم کی سنگتی میں اپستیتی میں کئیسا بڑھنا چاہیے پیچھلے وقت میں ہم نے دیکھا اس پرکار کا جو پراتنا کا سنگتی پربو نے دیا یہ سنگتی کے دوارہ ہم پربو کی پریم کی سنگتی میں بنے رہتے ہوئے بڑھنے کا سمیں میرے ساتھ پرمیشور کس پرکار کا کام کرتے ہیں یہی آج ہم دیکھنے جارے پراتنا کئی سمیں کئی لوگ کیونکہ یہ بچن کو نیا لوگ بھی سنتے ہیں قرآنے لوگ بھی سنتے ہیں سب پرکار کی لوگ سنتے ہیں اس لئے سب کو من میں رہتے ہوئے ہم یہ ستیتہ کو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آبی بڑھنے کے لئے پویتر آتما سہائتہ کریں پراتنا کئی لوگ یہ پراتنا کا سبت کو جب وہ سنتے ہیں تو پہاڑ کے سمن سوچتے ہیں یہ کیا ہے پریوں پراتنا کا مطلب ہم پرمیشور سے بات کرتے ہیں کسی سے ہم بات کریں گے تو جیسے ان کی نام کو لے کر کے بات کرتے ہیں ویسے پرابو نے ہمیں اپنا نام دیا اس کا نام ایشو انہوں نے ہمیں سکھایا جو کوئی ایشو کے نام سے آپ مانگیں گے آپ پائیں گے پرابو کی پویتر نام مہی مہونے پائے پریریتوں کا کام چار دیائی میں پرابو نے وعدہ کیا اکاش کے نیچے پرتوی کے بیچ میں مجھے ادار پانے کے لیے پرابو سے سہائتہ پانے کے لیے پرابو سے آشش پانے کے لیے پرابو کی سہارا میں بڑھنے کے لیے پرابو کے ساتھ جینے کے لیے اکاش کے نیچے پرتوی کے بیچ میں میرے لیے ادار کرنے کے لیے اور کوئی نام نہیں دیا گیا ایشو کا نام مجھے دیا گیا ہے ایشو کے نام سے ہم جو مانگتے ہیں مجھے ملتا ہے ہاں بریوں پربو کی پبیتر نام مگی نہ ہونے پائے پربو نے یہ نام دیا جب ایشو مسیح کے نام سے جب ہم پربو کے ساتھ بولنے لگتے ہیں مطلب پراتنہ کرنے لگتے ہیں پرمیشور وہاں اپستی تھے میری باتوں کو سن کر مجھے بلائی کرنے کے لیے ہاں بریوں وچن اور پراتنہ ہم آج کا وشہی میں ایشو مسیح سے ہی ہم سیکھنے جارے ہیں ایشو مسیح جب اس جگت میں رہتے تھے جو جو مجھے کرنا عوش یہ ہے انیواری ہے ان سبھی باتوں کو پربو کدی گوا بن کر ہمارے سامنے دکھایا مجھے کیسا اس کی آنسار کرنا چاہیا اور چلنا چاہیے یہ جیون کو جینا چاہیے ہاں بریوں آج بھی ہم پرمیشور سے ہی سیکھیں گے بچن ایک مادیم ہے پربو میرے ساتھ برتاؤں کرنے کے لیے پراتنہ ایک مادیم ہے ہم پربو کے ساتھ برتاؤں کرنے کے لیے پربو کی پویترنا مہیمہ ہونے پائیں پراتنہ اور وچن کبھی آلگ نہیں ہو سکتا ہے پراتنہ وچن مل کر چلنا سے ہم پراتنہ کے نام سے پربو سے برتاؤں کرتے ہیں وچن کے دوارہ پربو میرے ساتھ برتاؤں کرتے ہیں جیسے ایک موبائل فون پر بھی کسی سے ہم بات کرتے ہیں ادھر سے بھی ہم بات کرتے ہیں جواب میں ادھر سے بھی اگلا ہم سے بات کرتا ہے پراتنہ بھی وہی ہے پراتنہ کے نام سے ہم پربو سے برتاؤں کرتے ہیں وچن کے دوارہ دوسری طرح سے وہ میرے ساتھ برتاؤں کرتا ہے اس لیے پرمیشور کا وچن ہم کو سکھاتی ہے وچن اور پراتنہ جہاں ہیں وہ جن کوئی بھی وستو ہو کیوں نہ ہو وچن پراتنہ جن باتوں میں ہیں وہ پویتر کر لیتا ہے پرمیشور کی پویترنا مہیمہ ہونے پائیں ساتھیتا کو پرمیشور اپنا چرچ کو نیا نیم میں سکھانے کے سمیں کہا وچن اور پراتنہ جہاں ہوتی ہے وہ چیز وہ وستو پویتر کی جاتی ہے آج ہی یہ یہ ایشور یہ پراتنہ کا جیونہ میں دیا یہ پراتنہ میں وچن کو بھی ملا کر ہمارے جیون میں یہ کام کرنے کے لیے سے کئی لوگ پراتنہ کرتے کئی لوگ پراتنہ کرتے لیکن اس میں وچن نہیں رہتا ہے لیکن جو پراتنہ وچن کے ساتھ انگی کار ہوتی ہے سامر تو جاتی ہے ہم ایشور کی پراتنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں ایشور مسیح اپنا وچن کو بیج کر چنگا کیا کسی نے آکر کہہ رہے میرا سیوت مرنے پر وہ سبیتار کی پراتنہ نیویدن پر ایشور جب کام کیا وچن بدلاتی ہے ایشور وچن کو بیج کے ان کو چنگا کیا ایشور مسیح اپنی پراتنہ میں جو بھی کیے ہیں اپنے وچن کے دوارہ لوگوں کے ساتھ بلائی کیا پرمیشور کی پویتر نام مگیمہ ہونے بھائے آج بھی ہم وہی سیکھنے جا رہے ہیں مجھے بھی یہ ستیت ہے اس لیے آپ کے پاس آ رہی ہے پراتنہ میں پرمیشور کا دیا ہوا وچن کو جب ہم پریوک کرتے ہیں لے کر اس کے آنسات پردو سے مانگتے ہیں میری پراتنہ سامر تو جاتی ہے جرا صاحب دیان دے سکتے ہیں یہ پرچھاک کو شروع کرنے کے پہلے ہم نے آرم پراتنہ کیا وہ آرم پراتنہ میں دیکھئے کچھ وچن کو ہم نے اشارہ کیا انگی کار کیا اس وچن کے انسار ہم پراتنہ کیے تاکہ یہ سندتی میں پرمیشور ہمارے ساتھ اس وچن کے انسار سب کے جیون میں بلائی کرے پرمیشور کی پویتر نام مگی ماں ہو رہے آئے ہم پر یہ پراتنہ بائیبر کا ایک باتوں کو شروع پہلا پناہ سے آخری پناہ تک پراتنہ ہی پراتنہ بینا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آج کی ستیتہ کے لیے جو مجھے سمجھنے کے لیے چاہئے ہم کچھ باتوں کو آپ کے سامنے لانے لانے کے لیے جا رہے پرتی دی ہم پیچھلے وقت میں جو سنگتی میں ہم چرچ میں بیٹھتے ہیں ہر دین گریلو پراتنہ میں بیٹھتے ہیں وقتی پراتنہ میں بیٹھتے ہیں کٹم کی پریباری پراتنہ میں بیٹھتے ہیں یہ سنگتی میں دو جن کے بیچ میں عیشو رہنا چاہئے یہ پریم کی سنگتی ہے یہ سنگتی میں بیٹھنے کے سامنے مجھے یاد ہونا چاہئے اسی میں عیشو کی قربانی ہے اس قربانی کے کارت جو پرائیچت میرے لیے کلواری کروس پر عیشو جو کیا اس جیون دان کے کارت ہم نے جیون پایا آج جو عشا پرائیچتے ہیں پرائیچتے ہیں پرائیچتے ہیں پرائیچتے ہیں کیونکہ کلواری کروس پر اس نے میرے لیے سب کچھ پورا کیا پرائیچتے ہیں جو اسی طرح ہر دن کئی لوگ جب نیا نیا آتے ہیں ان کے باہ من میں یہ اٹھتی ہے کیا پرتی دن مجھے پراتنہ کرنا ہے ہر سمیں پراتنہ کرنا ہے ابتے میں ایک بار چرچ آتے ہیں کیا وہ پراتنہ سے کام نہیں چلے گا کیا صبح سم ہم کو پراتنہ کرنا ہے کئی ایک ان کے من میں بات اٹھتی ہے کیا ہر سمیں پراتنہ کا جیون کی ضرورت ہے ہم یہ کیوں چاہیے کیا کے لیے چاہیے اس میں کیا نیا کرو دیا کن باتوں میں ہم چوکس رکھنا ہے تاکہ یہ پراتنہ آدورہ نہ ہو ہم جو پراتنہ کر رہے ہیں وہ پوری نہ ہو چتونی جو بات ہے اس کا یہ جلک نیم جو پرابو دیا اس کا یہ جلک آج اس پراتنہ کے دوارہ پرمیشور آپ کے ساتھ کرنا جو چھاتا ہے ان باتوں کو ایک جلک دیکھنے کے لیے پویت رات ہم سبی کو مدد اور سہائیت کر نہیں پراتنہ کے لیے پرابو نے جو وعدہ کیا پہلا پترس تین کا بارہ کو ہم پڑھنے کے لیے جارے ہیں پہلا پترس تین کا بارہ کو ہم پڑھنے کے لیے جارے ہیں پڑھیں کیونکہ پرابو کی آنکھیں درمیوں پر مطلب پرابو کے لگے پرابو کی پویتر نام مگی مہم نہیں پائے میری پراتنہ کے لیے میرا پرابو کا آنکھ مجھو پر لگا ہوا ہے میری پراتنہ کو سننے کے لیے ان کی کان چوبیس گھنٹے تک پر رہتا ہے یہ سرو سے یہی ستیت آپ کے دور پرابو اپنے لوگوں کے ساتھ برطا دیا میں اپنا چچ کو اشارہ دیا جو پرمیشور آرم سے اپنے جنڈ کو بولتی آرہے اپنا منڈلی کو بولتی آرہے اپنے لوگوں کو بولتی آرہے ان میں کوئی پریورتن نہیں وہی بچن کو یہاں پیچھے اشارہ کیا ابھی پرانا نیم میں پڑھنے کے لیے جا رہے تاکہ آپ کو معلوم ہوگا یہ پراتن کے لیے یہ بات کو پربو آرم سے اپنے لوگوں کے ساتھ اشارہ کرتے آرہے پڑھیں گے دوسرا ایتیخاص سات کا پندرہ سولہ دوسرا ایتیخاص سات کا پندرہ سولہ یہی وچن کو جو پربو نے اپنے لوگوں کو وعدہ کیا ہے وہی وچن کو یہاں بھی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے آپ سے جو پراتن یہ ستان میں کی جائے گی اس پر میری آنک کلی اور میری کان لگے رہیں گے کیونکہ اب میں اس باون کو اپنا یا اور پویترے کیا ہے کہ میرا نام صدا کے لیے اسی میں بنا رہے میری آنک اور میرا من دونوں نتی یہی لہا رہے یہاں اور ایک بات اور ایک سب یہاں بڑھ گیا میرا من آپ کے لیے تیار میں رہے گا آپ کا پراتن جگہ میرا آنک آپ کو دیکھ رہی ہے میرا کان آپ کی پراتن کو سننے کے لیے تیار میں جہاں میرے پاس پراتن ہو رہی ہے لوگ میرے پاس پراتن کرتے وہاں میرا من لگایا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلائی کرنے کے لیے پربل کی پویتر نام مگیمہ ہونے پار ہر سمیں منوش کے ساتھ سنبھو نئے بات کرنے کے لیے لیکن پربل پراتن کی ماتیم سے ان سے سہائیتہ پانے کے لیے وہ چوبیس گھنٹا جو اپنا کہلاتے ہیں ان پر اپنا نظر رکھے ہوئے ہیں ان کی اور اپنا کان لگائے ہوئے ہیں جہاں لوگ پراتن پربل سے مدد مانتے پربل کا میرا من وہاں لگا ہوا ہے پربل کی پویتر نام مہیمہ ہونے پار پریوں رات کنوں ہو دین کنوں جس سنگٹ میں مصیبت میں عوش شکتہ کی گھڑی میں اس لیے عبرانی چارتہ سولہ میں لکھا عوش شکتہ کا گھڑی میں سہائیتہ کرنے کے لیے پربل پراتن میں ہم پر دیا کرتا عوش شکتہ کا گھڑی میں دیا کرنے کے لیے وہ پربل ہمیں وچن دیا ہم ہر سمیں میرا نظر آپ کی اور لگا میرا بیٹا جب پراتن کرے گا میری بیٹی جب پراتن کریں ہم ان کو سننا ہے سننے کے لیے ان کا کان تیار میں ہے جب ہم پراتن کرتے ہیں ربو کہا میرا من وہاں ہے آپ کے ساتھ بلائی کرنے کے لیے ربو کی پوید رنا مگی مہ ہونے پائے کوئی بھی سمیں کوئی بھی سمیں کبھی کبھی لوگ کسی مجبور استطی میں راعت میں ایک بجے دیر بجے دو بجے جب ان لوگ اسمرت ہو جاتے نکام ہو جاتے جب اپنے پریاس میں ہار جاتے ہی سنگٹ ہو گیا ہے ابھی حرکت اس گھر میں جبر دست ہے ایسے پرستتی میں لوگ رات میں کیلئے فون کرتے لوگ بولتے یہ سمیں تنگ کیے چھوہ کیجئے لیکن دوڑا آپ دیکھئے کہ یہاں کس طرح لگتا ہے میرا پریوار مر جائے لگتا میرا پتی مر جائے لگتا میرا بچے نائٹ پائیں گے اس لیے ہم اس وقت آپ کو تنگ کریے اس رات میں ہم فون کیے اس وقت بھی اس فون میں بھی ہم لوگ پرمیشور کی سہائیتہ کو ماننے کیا سمائیں پرمیشور سمائی پر دیان نہیں دیتا ہے اس گھر میں اتر کر اس ہی وقت کام کرتا ہے اپنا شانتی کو دیتا ہے اس رات میں وہ گھر کو پرمیشور بچا کر شانتی میں رکشہ کرتا ہے کیوں ہی اس گھتنا کو ہم اشارہ کے لئے بھنتے ہمارا پرمیشور کوئی بھی سمائی کیوں نہ ہو ہم پکارنے کا سمائی اتر آتا ہے ہمیں بلائی کرنے کے لئے ہمیں بچانے کے لئے ہمیں رکشہ کرنے کے لئے جس سنگٹ میں ہم بڑے بہیں وہاں سے نکال کر مجھے آشا کی اور لے جانے کے لئے یہ قراطنہ کا نیم کو دیا ہے پرمیشور کی پویتر نہ مگمہ ہونے پائے یہ آرم قسم ایک وچن ہم دوسری اتخاص میں پڑھ رہے تھے ایک وچن پہلا پتروس ایش مسی اپنا سیوک آئی کو جس چھے پیٹر یا پتروس کے آتھ میں دیا وہ چرچ میں ایش مسی کے چرچ میں ہم نے دیکھا آرم میں ایک دیکھا پیچھے ایک دیکھا کیونکہ اس وچن میں اس نیم میں پربو کا کیا ہوا آدار پر آپ کے پاس پہنچ رہی ہے آپ کے اوپر پرمیشور کا درشتی ہے آپ کی اور پرمیشور کا کان میرا بیٹا میرے سے پراتنہ کریں گے تو مجھے مدد کرنا ہے میرا بیٹی میرے سے پراتنہ کریں گے تو مجھے ان کے لئے کھام کرنا ہے جس جگہ میں پرمیشور کی پراتنہ ہوتی ہے پرمیشور کا من وہاں ہے آنک نظر لگا ہوا ہے اس کا کان پراتنہ سننے کی تطپر ہے ربو کا من وہاں پر ربو کہتا میرا من وہاں ہے اس گھر میں بلائی کرنے کے لئے پرمیشور کی پویتر نام مگی مہنی پائیں اب ہم عیشو مسیح کا جیون سے کچھ نمونہ کو ہم دیکھ نے چاہے کس پرکا عیشو مسیح جو جو مجھے کرنا انی باری ہے جیسی ببتی سمہ عیشو مسیح ببتی سمہ لے کر گوائی کو کڑھا کیا ببتی سمہ کے اگلا قدم میں میرے جیون میں پویتر آتما کی ضرورت ہے عیشو مسیح ببتی سمہ لے کر جب پانی سے باغر آ رہے تھے بچن بدلات یہ پویتر آتما عیشو میں آیا اس لیے عیشو یوگر نمہ تیسرا دیائی میں کہا جل سے ببتی سمہ جو پویتر آتما نہیں پائیں گے وہ سورغ راجی میں پرویش نہیں کریں گے یہ انیواری ہے اس لیے عیشو مسیح گوائی کا کام کو کھڑا کیا یوگر نمہ ببتی سمہ بھی پروی کو بول رہے پروی آپ کو کیا ضرور یہ ببتی سمہ عیشو نے کہا مجھے ببتی سمہ دو روکو مر اس ریتی سے ہر ایک پروی کا سورغ نیم جنے کے لیے وہ نیم کو مجھے گوائی میں کرنا ضروری ہے جب ہم کدی کریں گے تو میرے لوگوں کو بھی پتا چلے گا یہ سب ستیت بہت مکھی ہے پروی کی پوی ترنا مدیمہ ہونے پائیں ویس سے جیسے ببتیس ماہ میں پروی نے گوائی کو کرا کیا پوی تر آتمہ پانے کئی لوگ یہ بہت چھوڑتے ہیں پوی تر آتمہ سب کیسے کیا ضروری ہے ایشو نے کہ دیا یہ ورنہ تین کا تین اور پانچ میں ساپ طریقے یہ دونوں نہیں کیوں کی ببتیس ماہ میں ہم پروی کو بچ چل دیں جین گے تو بھی مر میرا جیو ایشو کریں گے اس نرنہ پر اپنا جیو کو سمر پی کر جب ہم پربو کے لئے بڑھتے ہیں میں پہلا کورنتی تین کا سولہ کی انا سر میرا اردائی کی مندر میں میرا پربو بسنا چاہیے مجھے چلا نہیں پویتر پرنیشور کو میرا اردائی کی مندر میں بسنا چاہیے مجھے چلا نہیں کے لئے یو ہر چاہیے پرنیشور میں ساب طریقے سے لکھا ہے وہی مجھے چلا سہایت کریں پویتر آتما بین کچھ نہیں کر سکتے وہی ایک دن مجھے سورد لے کر جائیں پویتر آتما میرا یردائی کی مندر میں آنا چاہیے اگر پویتر آتما جگہ نہیں پایا وہ جگہ میں شیطان جگہ پا لینا کوئی ایک کو رہنا آوش یہ ہے اگر آپ پویتر آتما کو آنے کے لئے جگہ نہیں دیتے اپنے من میں پربو بسنے کے لئے جگہ نہیں دیتے پویتر آتما کو بسنے کے لئے جگہ نہیں دیتے آتما پویتر پربو بسنے کے لئے جگہ نہیں دیتے وہ جگہ کو شیطان لے لیتا ہے ایش مسی اپنی پرچار مرتی باروا دیائی میں کہا جب شیطان نے ادھر ادھر دھونتے فیرتے جب چھئی نہیں پایا جہاں سے نکلا وہاں آکر دیکھا جگہ کالی رہا تو ساتھ اپنے سے ساتھ اور دوستو کو لے آکر اس جیون میں گستا ہے اس کا جیون پہلا کا جیون سے پیچلا جیون بیکار ہو جاتی ہے پربو کی پویتر نام مگی مہونے پائے میرے جیون پربو کے لئے جینا ہے ببتیس ماہ میں وچن دیتے اور آگے اس وچن کی انصر چلنے کے لئے چلانے کے لئے مجھے ایشو نے پویتر آتمہ کو دیا پربو کی پویتر نام مگی مہونے آئے جیسا پربو نے اس پرکار گوائی کو کڑا کیا اسی طرح پرات نام ایشو نے اپنا جیون کے دوارہ گوائی کو کڑا کیا ابھی ہم ایشو کی جیون سے ہم سیکھ نے کے لئے جا رہے ہیں آئیے مرکس سو سمچ پائی تیس و ادی آئی پہلا ادی آئی پائی تیس و و و پہلا و 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 بائبل نہیں ہے یا بچھ بدیان سے آپ سنیے گا ربو کی مگمہ ہونے پائیں مرکس ایک کا پائی تیس بور کو دین نکلنے سے بہت پہلے ایشو اٹھ نکلا اور ایک جنگلی سان میں گیا اور وہاں پرات نہ کرنے لگا بور نکلنے کے پہلے بور نکلنے کے پہلے ایشو مسی ایک یکانت جگے میں جنگل میں جا کر پرات نہ کرنے لگا پربو کی پویتر مگمہ ہونے شام کو گرے لوگ پرات نہ میں لگ بگ سب لوگ مل کر آپ لوگ پرات نہ کرتے دین پر کام کرتے اور شام کی گرے لوگ پرات نہ کے پہلے اپنے بڑھتے اس لیے شام کو لگ بگ لوگ پرات نہ میں پربو کا نیم کی آنس گر میں مہلا مہلا میں گاؤ میں گلی گلی میں اب اکٹے ہو کر پربو کی نیم پر 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 لیکن اس پر ہم توڑا صبح رے کی پرات نا کو اشارہ دینے جائے کیونکہ کئی لوگ کٹا ہونا سمبو نہیں سبہ رے آپ اٹھیں گے اپنا تیاری کریں گے اپنے کام کے یہ نکل نا ہے لیکن سبہ رے اپنا وقت پرات ضروری یا اپنا اٹھوں کی پرات ضروری اگلا پریواروں کے ساتھ شام شام کو کرتے سبہ رے ہر جگہ میں کچھ لوگ کرتے بہت اچھا ہے پرابو کی مہی مہ لیکن سب نہیں کر پاتے کاس کر کمائی کے لیے نکل 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 لیکن سبہ اپنا وقت اپنا کٹوں کی پرات ضروری ہے آج یہ سندیش میں شام کی جود کی پرات میں تو ہم لوگ بڑھ رہے گے لیکن آج ہم سبہ کی پرات کی وشیشتہ کو یہاں توڑا سام جوڑ دیں گے پرابو کی پویتر مگیمہ ہونے پائے ایشو بور ہونے کے پیر ایک یک یک جگی میں نکل کر پرات نہ کیا ایک گوائی کو پرابو نے رہا پرابو کی پویتر مگیمہ ہونے پائے ابھی ہم لوگ نے دیکھا ایشو مسی سبھے رہ اٹھ ایک کامت جگے میں جا کر وہ پرات نہ کیا کچھ وچن کو لگتار ایشو جو گوائی کو اپنے پرات نہ کے جیون کے دورہ کڑھا کیا ہے ہم پیچھے پیچھے آپ کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے متیسو سمجھ چودہ دی آئے تیسو آمپد متیسو سمجھ چودہ آمپد کو اب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے یہ ہم پر ایشو مسی پھر ایک وقت دیگت پرات کی اشارہ وہ لوگوں کو ویدہ کر کے یہ دین میں دین میں سیوک کیا وہ سیوک کتم ہونے کے بعد لوگوں کو ویدہ کر توڑا سا جو وقت ملا وہ وقت کو بھی پربو نہیں چھوڑا بائبل یہ ہم بتلاتی ہے وہ ایشو لوگوں کو ویدہ کر پرات نہ کرنے کو الگ پہاڑ پر چڑھ گیا سانج کو وہ وہاں اکیلا تھا سب کو ویدہ کر پرات نہ کرنے کے لیے چلا گیا شام کا سمیں ایشو مسی پرات نہ میں وہاں اکھیلے اپنا وقت کو بتا رہے تھے سب نکل گیا پرات نہ کرنے کے لیے دین میں شام کے وقت جو موقع ملا ایشو پرات نہ میں اپنے کو لگا دیا پھر آگے ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ایشو اب وقت ملنے پر اپنے چلوں کے ساتھ وہ پرات نہ کیا لوکسو سمچ نو آدی آئے نو کا اٹارہ کو ہم پڑھنے جا رہے لوکسو سمچ نو آدی آئے اٹارہ وچن کو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے جب ایشو اکانت میں پرات نہ کر رہا تھا اور چلے اس کے ساتھ تھے پرمیشور کی پویت رنا مگی ما ہونے پانے ایشو مسی اکانت میں پہلے بور میں اٹھ کر پرات نہ کے لیے نکل گئے دین میں اکانت جگہ میں جا کر پرات پرات نہ میں رہ گئے شام کو ابھی ایشو مسی پرات نہ اکانت کی جگہ میں کر رہے وہاں اپنے چیلے لوگوں کے ساتھ بھی اپنے ساتھ رکھتے ہی پرات نہ کر رہے یہ سب کاس کر کے یہاں پر ہمیں جور دیا گیا یہ وچن کو پربو لکھ کے رکھا ایک پرات نہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کر پرات نہ بھی ضروری ہے وقت پرات بھی ضروری ہے پریواری پرات سب پرکار کی پرات کا ایک ادار انم یہ پوری ستیت کو انت کرنے کے پہلے آپ کے سامنے لا دیں گے سب پرکار کی پرات کا گوائی کو پرمی شوراج ہمارے جیون کے لئے بائبل میں لکھ کر دیا بور میں پرات نہ کیا شام کو پرات نہ کیا اپنے چھے لے لوگ کے ساتھ پرات نہ کیا پربو کی پویتر نام مگی ما ہونے پائیں اور ایش مسی جیون کی آرم سے انت تک انت تک ایک ہر خدم میں پرات پانچ روٹی دو مچلی کو پانچ جار لوگ کو کلانا پرات جو بھی نیویدن لے کر آیا اندے آیا گنگے آیا بہر آیا لکوا والا آیا مردہ کو جلایا چار دین کے بعد بھی مہکنی والا لازر کو پرمی ایش زندہ کر کے لئے پرات بہو تیش مسی سب چیز پرات نا کے دوارہ لیکن کچھ آئیسی ہم وچن پڑھ رہے ہیں جس میں وہ پرات نا کا گوائی کو کھڑا کیا جو ہمیں پالن کرنا انہیواری ہے یہ کیوں ہے پیچھے ہم پڑھیں گے نیم کو چیلے لوگ کے ساتھ پرات نہ کیا اب اور ایک بار ایش مسی چیلے لوگ کے ساتھ پرات نہ کر رہے ہیں یہ ایش سی کر رہے ہیں گیٹس میں باٹیکہ میں لوکہ لکہ بائیس وہ ہم پر پینٹ تالیس اور چیالیس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ انتیم گیٹس میں باٹیکہ میں ایش مسی پتہ سے پرات نہ کرے یہاں سے سیدھے وہ جار اپنے آپ کو کروس پر سوپ نے کے لیے جگت کی سبی کو بچانے کا پرائی چھت کا کام کو بات ہم سبی کے لیے کلواری کروس پر دکھ اٹانے کی وہ وقت پر پہنچ گیا ہے وہ ہم بھی اپنے لوگوں کو ساتھ میں پرات میں رکھا وہ ہم بائیبل بطلاتی ہے کیا بطلاتی ہے بائیس کا چالیس لکہ بائیس کا چالیس میں پربو نے کہا پرات نہ کرو کی تم پریشا میں نہ پڑو پرات نہ کرو پریشا میں نہ پڑو پرات نہ جب کرنے کا ہے وہ وقت سونا نہیں یہ چیلے لوگ تین بار بار آرہے تینوں بار یہ سوتے ایش نے دیکھا یہ سوتے پایا کر کے وچن بتلاتی ہے پھر وچن چوالیس اور پائینت الیس میں پربو نے کہا پرات اس کی پسینہ یہاں پرمیشور جگت کی تمام پاپوں کا پرائینت چیت کے لئے اپنے کو تیار کر رہے ہیں وچن چیالیس میں لکھا ہے کیوں ہم سوتے کیوں سوتے ہو اٹو پرات نہ کرو کی پریشا میں نہ پڑو بار بار چالیس میں بھی پڑھ چیالیس میں بھی پریشا میں نہ پڑو یہ پرات نہ کیا کیلئے ہے پریشا میں پڑھنے سے بچنے کے لئے شیطان کی اور سے آنے والا پریشا میں پاپ کی پریشا میں دنیا کی برائی کی جال سے بچنے کے لئے غلط منوش کی سنگتی سے بچنے کے لئے غلط جیون سے بچنے کے لئے غلط نرنے سے بچنے کے لئے غلط کاموں سے بچنے کے لئے یہ سب پریشا کے روپ میں گرانے کے لئے میرے پاس آتا ہے ان پریشا میں بچنے کے لئے رب کہا پرات نہ کرو بیٹا پریشا میں پڑھ جاؤ گے جس فندے میں تم کو فسنا نہ یہ فس جاؤ گے چوکس یہ پرات نہ مجھے بچانے کے لئے جگت کی پریشا وں سے مجھے بچا کے پربو میں رکشہ کرنے کے لئے پربو یہ پرات نہ کنیم کو دیا ہے پربو کی پویتر نام مگی ماں ہونے پائے ہم کچھ باتوں کو ایشو گوائی کو کڑا کیا صبح رہے پرات نہ کر کے دکھا یا دین میں شام میں آگے کام کرنے کے پہلے ہم کئی ایک بات کو اشارہ کیے تھے سارا عدبوت کام سیوک آئی میں پرات نہ بین ایشو کچھ نہیں کیا انتیم ہم سبھی کے لئے ایشو کروس کو سامنے کھڑا کر رہے پرات نہ کر رہے ہم پرات نہ کر رہے سیکھو سوو مت پرات نہ کیلئے جو ٹائم ہے وہ اس وقت سونا نہیں پریشہ میں پڑ جاؤ گے پرمیشور سکھا رہے آگے پھر پرمیشور اور ایک گوائی کو کڑا کیا وہ ہم پر لکاس سمچھ چھے چھے کا بارہ ہم پڑ رہے لکاس سمچھ چھے کا بارہ میں پرمیشور اپنا گوائی کو کھڑا کیا کیا گوائی کھڑا کیا ان دنوں میں یہ شمسی پہاڑ پر پرات نہ کرنے گیا اور پرمیشور سے پرات نہ کرنے میں ساری رات بھی تائے صبح پرات نہ کیا دین کی شام میں پرات نہ کیا چھے لگوں کے ساتھ پرات نہ کیا ابھی یہاں بائبل بتلاتی ہے پرات نہ میں ساری رات یشو نے بتایا پھر ایک بار یاد دلا رہے ہیں پرمیشور سے یشو مسی پرات نہ کرنے میں ساری رات بھی تائیں لوگ کا چھے کا بارہ بتا کر وچن تیرہ میں جب دین ہوا تو اس نے یشو نے اپنی چلوں کو بلوا کر ان میں سے بارہ کو چھن لیا اور ان کو پریری دی سیوہ آرم کرنے کا وقت بھی بائبل بتلاتی ہے چالیس دن دین اور رات اپواز کر کے اپواز کی پرات سیوہ آرم کیا یہاں بارہ لوگوں کو پرابو چھن رہے پورے جگت کو ینی کے دوارہ سو سمچھار کو کونے کونے تک پہنچ آنے کے لیے یہ بارہ لوگوں کو چھننے کے پہلے پوری رات پرات نا میں بتایا تب جب دین ہوا بچ بتلاتے جب دین ہوا تو اپنے لوگوں کو بارہ لوگوں چھننے کا کام پری رید کر کے نام دیا پربو کی پویتر نام مگی ما ہونے پا سارا کام پربو پرات نا بی نہیں کیا آج یہ گوائی کو کھڑا کر پرمیشور ہمیں بھی سکھاتا ہے ہر کام پرات نا کے ساتھ کرو پرات نا کے ساتھ کرو پرات نا بھی نہ کریں پریشا میں پڑ جائیں چتاؤ نی پرات نا بھی نہ کریں پریشا میں پڑ جائیں گے پربو کی پویت رہنہ مگی ما ہو نہیں پار گیٹ سامنے بات کیا میں پربو وہاں کہتے تین بار اپنے لوگوں کو دیکھ کر تینوں بار سوتے پایا پریشا ایک گڑی بھی ایک گھنٹے بھی کیا میرے ساتھ پرات نا میں نہیں رہیں گے پریشا چو بیس گھنٹا ہے پربو اس میں کرتا ہے اس میں سے ایک گھنٹے بھی اب میرے ساتھ نہیں بیٹیں گے میرے ساتھ بات نہیں کریں گے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ آشش کا کام کرنے کا برطاؤ کریں آپ کا گھر کو ہم بچائیں آپ کا جیون کو ہم بچائیں پریشا سے بچائیں آپ کے لئے آپ کو پاپوں سے بچانے کے لئے سراب سے بچانے کے لئے سب پرکار کی دربلتہ سے بچانے کے لئے اسی کے دورہ آنے والا روک سے بچانے لئے نرک سے بچانے لئے شیطان کی آتوں سے بچانے لئے ہم کلواری کروس پر دکھ اٹھائیں بیٹا یہ بچانے کا کام آپ کے ساتھ کرنے کے لئے آپ کا پورا پیڑی کو بچانے کے لئے پورے کندان کو رکشہ کرنے کے لئے ہم نے کلواری کروس پر سرسلے کر پاؤں تک اپنا سریر کو گائل کر کے ہمارے کارند کو اٹھا کے اپنا جیون دے کر آجا آپ کو بچایا ہے جیون دینے کے لئے پربو کی پویتر نام مگی ماں ہونے پائیں یہ کام کیا ہوا پربو آج یہ پراتنہ دی جو کام کلواری کروس پر کر کے مجھے جو بچایا ہے آگے بھی یہ پراتنہ کے دوارہ وہ سرکشت رہنا ہے ہم جو جیون پائے ہیں اس کو رکشہ کر کے رہنا ہے پربو کی آگمن تک مجھے یہ جیون کو ییشو میں رکشہ کر کے رکھنا ہے ییشو کلواری کروس پر میرے پورے گھر کے لئے جو کام کیا وہ ساری رات وہ پراتنہ کیا پراتنہ میں بھیج تب تو پربو بارہ چھے لے کو چھونا ان کا نام پریری رکھا پربو کی پویتر نام مجھے مہ ہو نائ پائے لیکن بائبل بتلا دی چھتاؤنی چھتاؤنی وہ پراتنہ وقت میں پراتنہ کرو یہ گوائی کڑا کر رہے آپ بھی یہ نیموں کو پالن کریں اگر پراتنہ کے لئے جو ٹائم پربو سکھا رہے جب ہم نہیں کرتے پریشہ میں پڑھیں گے پہلا چھتاؤنی دوسرا ساری رب پراتنہ کر کے کس کو اپنے باون میں لانا ہے اپنے باٹی کا میں لانا ہے جیسے آدم کو پربو بنایا لے جا کر آدم باٹی میں رکھا ویس ہی ایک سیوک کو ایک چھے لا کو ایک وشواسنی کو ایک وشواسی بائی بہنوں کو پربو اپنے باٹی کا میں اپنے باون میں اپنے پراتنہ کی سنگتی میں کہیں وہ رکھتا ہے آدم کو آدم باٹی کا میں پربو لے جا کر رکھے کہا میرے لئے کام کرو اور رکھشہ کرو ہم جو کام دیئے ہیں اس کو کرو اور اس کو رکھشہ کرو آج ہم کو کسی سنگتی میں ایک باٹی کا کو ویوستہ ویورن میں لکھا ہے ہر ایک کٹم کے لئے کئی ایک سنگتی ہے ہر راجی میں ہر جگہ میں کئی ایک چرچ ہے سب کے پاس بائبل ہے سب ایشو کو ہی پرات نہ کرتے لیکن ویورن میں سنگتی کا آنوس آس آس کے بارے میں پربو سکھانے کا سمی کرتا ہے پربو ایک ایک پریوار کے لئے کاس اسی چرچ میں اس کو رکھتا ہے اسی باتیکہ میں اس کو رکھتا ہے ہم انہیں ایک وچن پیچھے پڑھیں گے تو یہ نیم کس طرح پربو بنا کے رکھے ہیں ہمیں معلوم ہو جائے گی پربو کی پویتر نام مگیمہ ہونے پائے اسی طرح اپنے باتیکہ میں ان بارہ کو پربو میں آیا اس لیے آج ہم لو پربو میں ہیں اس ہندوستان میں پربو کی سو سمچھر کا کام کو آگے تک پربو لے جانے میں ایک مول کارن اپنا ایک بارہ میں سے ایک چھے لکھ اماری دیش میں آیا پربو کی پویتر نام مگیمہ ہونے پائے ان لوگ کے ساتھ ایشو رہا ان کے ساتھ ایشو سویا ان کے ساتھ ایشو کھایا ایشو جہاں جہاں گئے تھے ان لوگ کو سیوک میں لے جا کر ٹریننگ دے رہے ایشو وچھن سکھایا پراتنا سکھایا ایشو جتنی ساری عدبوت کام کیا یہ بارہ چھے اپنے آمنے سامنے دیکھا پرابو کے ساتھ رہنے کا ایک سوباغیتہ کو یہ بارہ لوگ پائے تھے ایشو ایک جن کو تیاری کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا ایشو کے سیوائی اس جگت میں کوئی نہیں ہے اتنا بہترین کام ایک منوش کے ساتھ کرنے کے لئے ایک سندر کام کرنے کے بات بیبل بتلا دی بارہ کا یہ جو یہ گداستہ وہ اپنا جیون کو ناش کیا ہے وہ آتما تیائی کر کے اس کا مرتی بیانکر بیانک طریقے سے پریریتوں کا کام پہلا دیائی میں لکھا ہے وہ پیٹ فٹ کر کے بیانک طریقے سے اس کا مرتی ہوا رات بر پرات نہ کر پربو نے چھنا ہوا یہ چھے لے کے ساتھ کیوں آئی سے ہو گیا کئی لوگ پوچھتے آج کئی ایک چرچ سے پربو کا دیا ہوا پرات نہ کی سنگتی سے پربو کی بات کی بات بٹکنے کا کارن یہ ہے وہ چاہے منوش کے لیے ہونا چاہیے سارا اپنی تیاری کا کام اس پر لگایا میرا ایشو کی جیسے پرچار کرنے والا کوئی نہیں ہے میرا ایشو کے جیسے وچن سکھانے والا نپون وقتی جگت میں کوئی نہیں ہے میرا ایشو کے جیسے پرات نہ کرنے والا پربو کی بات کو بتانے والا ان کی سوائی کوئی نہیں ہے وہی پربو جگت میں کام کرنے کے بعد بھی یہ گدا ایشو سے بٹک کر اپنے لئے رکھا ہوا ایک ماہون یوجنا کو گوا دیا پربو کی پویتر نام مگی ماہون کیوں کیوں بائبل بتلاتی ہے ایشو میں بڑھتے گیا لیکن اس کے اندر جو چور کا بودھی تھا جو جھوٹے جیون تھا اسی میں کوئی پریورتن کا کبھون نہیں دیا ہم شروع میں ہی کہے تھے پرات نہ وچن الگ نہیں ہوگا پرات نہ میں وچن مل چرچ کو سکھایا کیا سکھایا پرات نہ اور وچن جہاں کام کر رہی ہے وہ پویتر ہو جاتی ہے وہ وستو پویتر ہوتی ہے وہ گھر پویتر ہوتی ہے وہ منوس پویتر ہوتا ہے پربو کی پویتر نہ مگی ماں ہو نہیں پائیں اتنا سارا کام پرات نہ اور وچن کے دورہ کر رہے شیطان کا یہ چور کا صباح جھوٹے جیون کا صباح مٹ جانا چاہیے لیکن یہ وقت اپنے کو پوری طور سے شیطان کی صباح وں سے چھٹکارہ پانے کے لیے زندگی کو بدلنے کے لیے جگہ نہیں دیا آنے والا وقت میں یہ فائل ایک چھوٹا فائل آپ کے پاس آئے گا اس میں ویورن رہے گا یہ یگدہ یوہنہ پویتر آتمہ کے دورہ لکھنا کے سمیں کہتے یہ چھوٹا یہ چھوٹا پھر بھی پربو پریاس کیا پربو نے پراتنہ کر کے چھوٹ لیا پربو نے پریاس کیا کسی طرح اس کو بچائیں اس کو بچائیں اس کو بچائیں وچھن سے پراتنہ سے پوری پربو ان کے ساتھ آمنے سامنے جگت کا کرتا دنیا کا مالک پورے جگت کو بچانے والا پربو کدی سیدھے اس جگت میں ان کے ساتھ رہ کر مدد کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں یہ سعوبہ گیتہ کا کام تا لکھی یہ وقتی سچا جیون میں اتنا ییشو کی قریب میں ہونے پر بھی منفیر کے سچا جیون میں آنے کے لئے اپنے کو سوپ آنے جب سیطان کا سباؤ پربو میں آنے کے بعد ایک منوش کے اندر سے نہیں مٹتی ہے وہ منوش اسی سے سچا جیون میں آنے کے لئے پربو کو جب جگہ نہیں دیتا ہے ییشو کے ساتھ رہنے پر بھی اس کا سمپر شیطان کے ساتھ ہے کیونکہ شیطان کا سباؤ ان کے اندر زندہ ہے زندہ مطلب کام کر رہا ییشو کے ساتھ ہے ییشو کی سیوک قائم ہیں ییشو کے ساتھ سو رہے ہیں ییشو کے ساتھ سب کر رہے ہیں شیطان کا سباؤ زندہ رہنے کے قارن اتنا قریب رہنے پر بھی یہ پوری طور سے پربو کو اپنا نہیں پایا آج کئی لوگ چرچ میں ویسوا سی بائی بہن لوگ کو پربو رکھا ہے ایک چھوٹا دل کی پراتنہ کو چلانے کے لیے چیلہ اور ویسوا سنی کو پربو رکھا ہے یہ گدا ایک چھتاؤنی ہے پربو لے آکر اپنے باون میں سب کو رکھتا ہے رکھ کر اپنی پراتنہ کا نیم دیتا ہے یہ پراتنہ اور وچن ایک منوش کو شیطان کی سباؤوں سے بولی سے اس کی سوچ سے اس کی چکر سے اس کی چال سے پوری طور سے بچا لینا چاہیے شیطان کا کام جڑ سے منوش کے اندر ختم ہو جانا چاہیے مطلب مٹھ جانا چاہیے اس کا نام نشان دیکھنا نہیں چاہیے میرے اندر میرے یردئی کے مندر میں پربو دیکھنا یہ نیم ہے یہ گدا اس کے اندر یہ پریورتن نہ ہونے کے قارن شیطان اگلا قدم میں اس کھانے کے لیے کام کیا بائبل صاف بکلا دی اگلا قدم میں شیطان یگدا اس کو اس کھایا مطلب جو صوباؤ اس کے اندر اس کو اس کھانے لگا اور بڑیہ ڈن سے رہے گا ییشو کے ساتھ رہے گا بھی پراتنا میں رہے گا وچن کی جگہ میں رہے گا سیوکھائی کی جگہ میں لیکن کریں گے شیطان کی صوباؤ میں پربو کی پویتر نام مگی ماں ہو نہیں پربو موقع دے رہے پربو موقع دے رہے بچن کے دورہ پراتنا کے دورہ سیوکھائی کے دورہ موقع دے رہے کتنے سارے لوگ شیطان سے چھٹکار پارے شیطان کی صوباؤوں سے چھٹکار پارے ییشو کا بیٹا بیٹی بن کر سورگ کا واری سورہ رہے ان کے نظر میں انگینی تلوک پربو کا بن کر پربو کا راجیہ میں بڑھتے جا رہے لیکن یہ حداس کی اندر کوئی پریورتن نہیں نہ شیطان کو پوری طور سے چھوڑ کر پربو میں بڑھنے کا بات بھی نہیں انت میں بائبل بتلاتی ہے اس کا صوباؤ کو نہ مٹانے کا قارن شیطان کی اس قاؤ میں چلنے لگا اسی سمئے پر بھی اپنے کو نہ بچانے کے قارن شیطان کے آتوں سے نہ اپنے کو دور کرنے کے قارن اب شیطان یہ گداس کے اندر گس گیا یہ گداس کے اندر گس گیا تو پربو نے کہا جاو ہم پربو بوچ کا میج پر لوگ بیٹے میں پربو نے کہا جاو جو کرنا جلدی کرو کیونکہ ہم نے کتنا پریاس کیا اب میرا وقت جگت میں ختم ہونے والا ہے ہم کلواری کروز کی اور جا رہے جگت کے لیے ہم اپنا کام کرنے جا رہے کلواری کروز پر اپنا جیون کو دے کر اب ہم اپنا کام کتم کر کے سورگ جا رہے ہم نے اس پرتوی میں رہنے کے وقت تک بہت کوشش کیا یہ گداس لیکن تو تو اپنا جیون میں نہ شیطان کی سباؤ سے باغر آنے کا جگہ دیا ہے پربو میں بڑھنے کا جگہ دیا ہے آج شیطان گس گیا ہے منفیرنے کے لیے تو تیار نہیں جاو جو کرنا جلدی کرو کیا ہوا ایشو مسیح کی سنگتی سے نکلا نکلا سیدھا جا کر وچن بتلا دی جو پیسے ایشو کو بیچ کے ایشو کو سوم پکے جو پیسہ گلت راستے سے سرابی پیسے کو کمائیا فیکا ایک رسے لے جا کر آتمت یائی کیا پریریتوں کا کام پہلا دیا بتا کہ پھٹ کے بیان کریتی سے اس کا نرتی ہوا شیطان اپنا صباؤ میں سے اس کو نکل نے نہیں دیا اس کو اس کاتے رہا تب یہ اپنے آپ کو شیطان کی آتوں سے بچانے کا من نہ رکھنے کے کارن اس کے اندر گس گیا لے کر نہ رکھ چل دیا یہ کیوں یہ کیوں ہم پرات رات بھر پرات نہ کر کے ایشو چنا ہوا یہ وقت کیوں پریوں ایشو اپنا کرتوں کو پورا کر لیا آج بھی وسواسی بھائی بہنوں کو چرچ میں لے آ کر پربو رکھ دیا چھے لاؤ وسواسنی کو موقع دیا سیوکلوں کو موقع دیا لیکن بائبل بتلاتی آپی کے آدمی جیون اور مرن ہے آپی کو ستیت پربو اپنے دوارہ اپنے ایک باٹیکہ میں ایک آگوے کو رکھا ہے ایک آدمی گارجین کو رکھا ہے انہی کے دوارہ جتنا کرتوں ہے پرمی ایشو اپنی باٹیکہ میں وسواسی بائی بہن کے لیے چھیلہ وسواسنی کے لیے سیوکوں کے لیے رب جیسے ییشو یگداس کے لیے سارا کرتوں کو پورا کیا ویسے ہی پرمی ایشور ایک باٹیکہ میں جو لوگوں کو لے آکر رکھے ہیں اپنے طرف سے سارا کرتوں کو پورا کر لیتا ہے جیون پانا یا اس جیون کو یگداس کے جیسے ناش کرنا سب کے اپنے اپنے آت میں ہے یہ کو ادارن بتائیں گے تو آپ کو یہ ستیتہ سمجھ میں آ جائے گی ایک کالج میں لڑکے لوگ کچھ نکٹ کرنے والا لڑکے لوگ نے سوچا آج اپنے ماسٹر صاحب کو ایک سوال پوچھیں گے انہوں نے آپس میں یوج نہ کیا جب ماسٹر صاحب اس دن وہ کلاس میں آنے کے وقت سارے لڑکی لوگ مل کے کہا سر آج ہم کچھ بات آپ سے پوچھ نہ چاہیں گے تب ماسٹر صاحب کو پتا ہوگی یہ نکٹ لڑکے لوگ ہیں کچھ نکٹ کام کرنے والا ہے پھر بھی مسکڑ آتے بے کہا ٹھیک بیٹا کیا پوچھ نہ پوچھ جلدی تب ان لڑکے لوگ نے اپنے ماسٹر صاحب سے کہا دیکھ میرے آت میں تتلی ہے آپ بتانا چاہئے یہ زندہ ہے یا مرل ہے یہی سوال ہے میرے آت میں جو تتلی ہے یہ زندہ ہے یا مرل ہے ماسٹر صاحب ایک منٹ سوچ نہیں لگ کیونکہ یہ نکٹ والے ہیں ان کو تو وہ سمجھ رہے تھے ان کو یہ معلوم ہو گیا اس وقت یہ تتلی ان کے آت میں زندہ ہے اس کا گردن کو دو انگلی کے بیچ میں وہ لوگ رکھ کر یہ ساتھ کو بند کر دیا اگر ماسٹر صاحب کہیں یہ زندہ ہے ترند اس گردن کو ہلکہ دبا دیں گے تب وہ مر جائے گا تب وہ بول سکتے سر جی دیکھئے آپ نے کہا زندہ لیکن زندہ نہیں یہ مرل ہے اگر میرا ماسٹر صاحب کہیں گے مرا ہوا ہے اس کو دبائیں گے دکھا دیں گے دیکھ وہ زندہ ہے ماسٹر صاحب کو پتا ہو گیا اس کی چلاکی کو انہوں نے جواب دیا بیٹا جو تطلی آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ چائیں گے تو اس کو زندہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چائیں گے تو اس کو مار بھی سکتے ہیں اس کو معا دینا یا زندہ رکھنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تب ان ان لوگ شرمندہ ہو گیا پریوں یہی سچ ہے ایشو نے کلواری کروس پر آپ کے لیے سارا پرائچت کا قوم پوری کر کے آپ کا جیون کو بچا کر اپنے بون میں پراتنہ کی سنگتی میں ایک باٹی کا میں لاکر آدم کو جیسی لے جا کر آدم باٹی کا میں رکھ دیا وہ وصواصی بائی بہن کیوں نہ ہو چیلا وصواص نہیں کیوں نہ ہو یا سیوت کیوں نہ ہو جیسے یہ سودارن میں دیکھ رہے تھے پرمی ایشو پراتنہ کی سیوہ دے رہے ہیں بچن کی سیوہ دے رہے ہیں اپنے طرف سے اپنا سارا کام جیسے یگو داس کے ساتھ ایشو نے کیا سمپورن کام کر رہے ہیں لیکن اس جیون کو بچانا گوانا آپ کے آت میں ہم پریوں آج ہم نہ سنگتی کو شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں نہ پربو کو شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پربو کی وچن کی سیوہ پراتنہ کی سیوہ کو شکایت کرنے سے فائدہ نہیں پربو نے جو آپ کے لئے جیون دیا ہے سب کو ایک باٹی کا میں نرنے کر کے رکھ تا ہے وہاں لے آ کر آپ کو بساتا ہے یہ گداس کو جیسے رات بر پراتنہ کر کے بارہ میں سے ان کو بھی چون لیا اپنے باٹی کیا میں رکھنے کے لئے اسی طرح آپ کو بھی رکھا ہے یہ جیون کو بچانا یہ گداس کے جیسے ناش کرنا امارے ہاتھ میں ہے یہ وچن اس لئے آپ کے پاس آ رہی ہے یہ ستیتہ کے دوارہ ان گیارہ لوگ بارہ میں سے گیارہ لوگ پربو کی یوجنہ کو سندر طریقے سے پورا کر اپنا جیون کو یشو کے لئے دیا ہے پربو کی پویتر نہ مگیمہ ہونے پانے آج یہ ستیتہ کو سننے کے سمئے یہ گداس کے جیسے ناش ہونے سے اپنے کو بچا کر ان گیارہ کو یشو نے جو اپنے باٹی کا سے تیار کیا وہ یشو ایشو میں جینے کے لئے ایشو میں مرنے کے لئے ایک دن ایشو کے پاس جانے کے لئے یہ ستیت آپ کے پاس آ رہی ہے بائبل بتلاتی ہم بار بار چتاؤنی تینوں بار پراتنہ کا سمئی میں سو تیو پربو دیکھا تو چتاؤنی دیا پریشا میں پڑ جائیں چوکس ہر ایک جن کو پربو کلواری کروس پر کام کر کے پراتنہ کر کے ایک بائی بہنوں کو چیلا ویسوا سنی کو سیوک وں نئی پریوں آپ سے جیدہ پربو کا چتہ کیونکہ جیون دیکھ بیٹا ہوا ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں آنوچیت میں گرنے کے لیے پاپ میں گرنے کے لیے پربو نے کہا برے ہو کر آپ اپنے بچوں کو روٹی مانگتا تو روٹی دیتے مچھلی مانگتا تو مچھلی دیتے آنڈے مانگتا تو آنڈے دیتے آپ اتنا بڑیا سے کام کریں گے سورگی پتہ کیا اس سے بڑھ کر ہم اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کریں گے لکھ کر دیا ہے تُلنا کر کے بتا یا ہے ربو کی پویتر نام مگی ماں ہونے پائیں میرے سے مانگنے والوں کو کیا میں پویتر آتمہ نہیں دیں گے میرے سے مانگنے والوں کو کیا ان کے جیون میں بڑائی نہیں کریں گے ایک بار نے آنے ایک بار جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے جو مجھے دونڈتا ہے وہ میرے سے ملکت ہوتا ہے پراتنہ کے دورہ جو میرا دوار کو کٹ کٹ آتا ہے سورگی دوار ان کے لئے کھل جائے گی ایک بار نئے آنے ایک جگہ میں یہ بچھن کو پرمیش بار بار کا جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے میرے پاس آنے والا ویرط نہیں لوٹے گا میں ان کے ساتھ اپنی کام کو پوری کروں گا پربو کی پویتر نام مگی ما ہو نہیں پائیں ہم چتاؤنی نیم جس سے ہمارا پراتنا ویرط ہو جاتی وہ بات کو ہم اشارہ دیتے جا رہے نیتی وچن 28 کا نو میں پرمیش اس پراتنا میں دیان رکھنے کا اور ایک چتاؤنی دیتا کیا ہے نیتی وچن 28 کا نو ہم پڑھ رہے جو اپنا کان ویوستہ مطلب وچن سننے سے موڑ لیتا ہے اس کی پراتنا گرنی تڑھرتی ہے وچن کا نیم سب نہیں مانیں گے پیچھلے وشائی پر بھی دیکھیں پربو سے پریم رکھنے کا مطلب کیا ہے پہلا یوہرنہ پانچ کا تین پربو نہیں ہوگی میری پراتنا کو پربو سننے بھی نہیں یہاں صاف طریقے سے پربو اپنے لوگ کو چھتاؤ نہیں دے رہے ہیں جس کا جو اپنا کان ویوستہ مانہ پرمیشر کی وچن سننے سے موڑ لیتا ہے اس کی پراتنا گرنی تی میری پراتنا کو سننے کے لیے پربو اپنا بچن کو سننے کے لیے میرا کان کو لگا کے رکھنا جیسے ہم نے ادھارن دیا موبائل فون میں ہم اگلا کے ساتھ بات کرنے کے سننے وہ اپنا کان کو لگا یا تب تو میری آواز کو سننا ویسے وہ جب میرے سے برتاؤ کریں میرا کان لگا رہنا چاہئے یہی نیم ہے دونوں کی بیچ کی برتاؤ پرب کرتا ہے تمہاری پراتنہ کے لیے ہر سمیں میرا کان لگایا ہوا ہے ویسے پرب کرتا ہے ہم لگائے ہیں آپ کی پراتنہ سننے کے لیے لیکن جب ہم بات وچن کے دوارہ کرتے ہیں اس پر آپ کان نہیں لگائیں گے آپ کی پراتنہ گرنی تہرا جائے گی انتیم کتاب پرکاش واقعہ میں اس لئے چرچ کو بار بار پرب کہا جس کا کان ہو وہ سن لے پویتر آتمہ کلیشیہ کو کیا کہتا ہے جس کا کان ہو سن لے یہ بار 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 کیا آج آپ کا کان پرمیشور کی وچن کو سننے کے لیے ماننے کے لیے جب آپ تیار آپ کی پراتنہ کو بھی وہ سننے کے لیے اپنا کان کو لگاتا ہے پربو کی پویتر نام مگی ماں ہو نہیں پائیں جب ہم وچن پر دیان نہیں دینا کئی لوگ بولتے مجھے یہ کام ہو نا وہ کام ہو نا لیکن وچن کا نیم کچھ نہیں من مانی آپ کو یاد ہونا چاہیے جگت کا پہلا پاپ من مانی آدم جو پاپ کی اس کا نام مان مانی جب تک وہ پربو کی من کے انسار چلتے تے دین کی تنڈے وقت میں پربو ان کے ساتھ سنگتی کرنے کے لیے آتے تے مانوش اور پربو کی سنگتی سندر طریقے سے تھا آششوں سے بھرپوری تھا پرمیش کی اپستتی سے بھرپوری تھا وہاں شامتی تھا شیطان کا راستہ بند تھا لیکن جس دین جس دین مانوش من مانی کیا پربو کے من کے انسار وچن کے انسار چلنے والا نیم کے سپرباد ہو گیا پربو سے آلگ ہو گیا شیطان اس جیون کے اندر آگیا شیطان اس گھر کے اندر آگیا کشت آگیا دکھ آگیا بیماری آگیا نان پرکار کی سمسی آگیا اسی کارن مرتی جگت میں آیا پاپ کا مزدوری مرتی من مانی کا پاپ کا مزدوری مرتی کو پہلا وچن پر دیان نہیں دینا من مانی وچن کیوں پربو دے رہے ہیں پربو کے من کے انصار آپ چلے جب وچن کو سیڈ کرنے کے مطلب آپ اپنے من کے انصار چل رہے ہیں اپنے من کے انصار یگود بربادی کو لائیا پہلا پریوار آدم موہ بربادی کو لائیا آج پربو یکودارن یشو کدی جو کہا مطی سات کا یکیس بائیس تئیس میں اس لئے یشو نے اپنے لوگ کو سکھایا ہے پربو ہے پربو کر کے پراتنہ کرنے والا سب سورگ میں نہیں جائے گا پھر ایک بار یاد دلا رہے ہیں مطی سات کا یکیس بائیس تئیس ہے پربو یہ پربو کر کے پراتنہ کرنے والا سب سورگ نہیں جائے گا پرانتو جو پربو کی مرضی کے انصار پراتنہ کرے گا وہی سورگ جائے گا مطلب پربو کے وچن کی نیم کے انصار پربو کے من کے انصار جو پراتنہ کرے گا وہی سورگ جائے گا آج سنگتی میں دو ترک جنڈ پراتنہ میں بیٹھتے ہیں لیکن پربو کہتا ہے یہ ستیتہ کا نیم کے انصار میری مرضی کی انصار جس کی پراتنہ ہوگا وہی سورگ راجیے میں پرویش کرے گا پریوں یہ ستیتہ آپ کے پاس آنے کا سمی جرا سا جان چیئے کیا سورگ پہنچنے والا پراتنہ کر رہے ہیں آپ کا پراتنہ پربو کی وچن کی نیم کے انصار ستیتہ کے انصار ہے اس لئے اتنی ساری چتونی کا اشارہ جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے میرے جیون میں میرے گھر میں نہیں ہونا چاہیے چتونی کو کیونکہ آپ کا پراتنہ ویرت میں نہ جائیں پراتنہ کر کے ایک وقتی نہ رکھ جائے گا تو کتنا دکھ بات ہے وہ ہم پراتنہ کرنے والا پربو سے بول رہے ہیں ہم نے پربو جی پراتنہ کرنے والے ہیں ہم نے آپ کا عدبوت کام دیکھا ہم نے وچھن بتانے ہم یہ کیا وہ کیا پربو کہا ککرمی میرے سے دور ہو جاؤ ہم تجھ کو نہیں جانتے جو پربو جانتا ہی نہیں وہ پراتنہ نہیں کرنا ہے پریوں پربو جو جانتا ہے وہ پراتنہ کریں ہم پراتنہ کرنے کا سمیں وہ ہم پربو رہیں پربو کا کرپہ درشتی رہیں پربو میری پراتنہ کو سننے پائیں جواب دے نہیں پائیں پربو کی پویتر نام کی مگی ماں کا گوائی ہونے پائیں ہلیلوئی ہم پریوں ہی پربو کر کے پراتنہ کرنے والا سب سورگ راجیہ میں پرویش نہیں کرے گا میری وچن کی نیم کی انصار میرے من کی انصار میرے مرضی کی انصار جس کی پراتنہ اب کئی لوگ جیسے ایشو کی باتیکہ میں یوداس کے بارے میں دیکھ رہے تھے ایشو جانے کا سمجھ وہی نیموں کو اپنے چرچ کو چھوڑ کر گئے جس باتیکہ ایشو چلا رہے تھے اس کو پیٹر کے آت میں پربو نے دیکھ گیا جب پتر اس کے آت میں سوم کر گیا چرچ کو کس طریقے سے یہ پراتنہ کی سنگتی ہونا چاہیے پربو نے سکھایا آج کئی لوگ من مانی کرتے ہیں کیونکہ من مانی والی پراتنہ کو پربو گرنا کرتا ہے من مانی والا جگت کا پہلا پاپ ہے آدم یہ غلطی کر کے نان پرکار کا سمسیہ جو لا دیا یہی اسی سے آج تک دنیا دکت میں پڑی ہے پربو کی پویتر نام مگی مہنے پائیں پریریتوں کا کام دوسرا دیا ہی جو ایشو اپنے باتکہ کے ساتھ جو کام کیا ہے اس کو آنگے بھی آنگے بھی وہی نیاموں کو چھوڑ کے گیا اس لئے ایک دو ایشو کے بعد پتروس پتروس کے بعد پاولوس یہی لوگیں جبردست پربو کے لئے ایک گوائی کا سیوکائی کو ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ آج پربو اسی نامنا کو دیکھ کر ہم کو بھی چلنے کے لئے یہ بائبل کو دیا ہے اس لئے وہی پر ہم یہ اشارہ کو دیکھ رہے ہیں پریریتوں کا کام دوسرا دیا ہم چیالیس کو پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں چیالیس میں کیا لکھا ہے وہ پرتی دن یکمن ہو کر مندر میں اکٹے تھے اور گر گر میں اکٹے ہو رہے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے ہیں رویوار کا دن سموک میں اکٹے ہوتے ہیں چرچ میں باقی دن گر گر لیکن یہ گر گر کی پراتنہ کی سنگتی پربو کے مندلی پربو کے لوگ جو بڑھتے ہیں کس نیم سے ہونا چاہیے ہم ایشو مسیح کی چرچ کو یہاں پر اشارہ کرنے کے لئے چاہتے ہیں کیا اشارہ ہے وہ پر وہ پریریتوں سے سچھا پانے ابھی ابھی ہم پڑھ رہتے ہیں رات بر رات بر ایشو نے پراتنہ کیا رات بر ایشو نے پراتنہ کر کے بارہ کو چھونا ان کا نام پریریت رکھا ایک اگو ایک روپ میں ٹہر آیا دنیا کی بن بن جگہ میں ان کو رکھ کر پربو اپنا کام کرنے کے لئے یوج نہ کیا وہ پیٹر یہاں یہ بٹی کا کو چلا رہے بائبل بتلاتی جتنا پراتنہ کی سنگتی ہونے لگا پربو کا وچن بتلاتی کیا بتلاتی پریری پیٹر کی سکھ شا میں گھرے لو پراتنہ بنی بھی تھی جو بھی وہ پراتنہ چل رہا تھا اس اپتیش کے انصار اس ستیت کے انصار جو اگوا ہو کر چلا رہے ہیں اس وچن کے انصار باتی کا آگے بڑھ رہی ہے پربو کی پبیتر نام مگی ما ہو نہیں آج اپنے مند سے جو ہوتا ہے لوگ کرتے بے بڑھتے ہیں ایشو بھی پراتنہ کرنے کا سمیں میں سے آج کی روٹی مجھے دی اس وقت ہر وقت میں جو ستیتہ کی ضرورت ہے ایک باتی کا میں آپ کو رکھ کر کے ایک چلانے والا اگوے کے دورہ پربو وقت وقت میں اپنا ستیتہ پہ بیج رہے تاکہ ستیتہ کے دورہ ہم پراتنہ کی سنگتی میں آگے بڑھتے جائیں یقداس کے ساتھ اپنی باتی کو بھی اس طرح تیار کیا اب پیٹر یشو سے جو سیکھے ہیں اب اپنے باتی میں پالن کر رہے ہم دیکھ رہے تھے ربو کی پویتر نام مگی ما ہونے پائیں اس کے ساتھ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں آگے چل کر ابھی ایک گرے لپراتنہ کو ادارن میں دیکھائیں گے باتی کا کو دیکھائیں گرے لپراتنہ سیدھے پرمیشور اتر آیا کسی منوش بیچ میں نہیں گسا پریری دس وادی آئی میں کورنیلیس نام ایک سبیدہ سو سائنک کا کپتان کو سبیدار بولتے جس کے پاس سو سائنک سنچورین سو سائنک اس کا نام کو سبیدار رکھتے ہیں یہ بڑا افسر اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں اچھے سماج میں پد میں رہنے والے ہیں اس کے گھر میں گھرے لپراتنہ ہو رہی ہے وہ اپنے گھر میں پربو سے پراتنہ کر رہے ہیں بائبل بتلاتی ہے پریریتوں کا دس وادی آئی کو ہم نکالیں چار پانچ کو ہم پڑھ رہے ہیں چار پانچ میں پربو اب اس پریوار کو جواب دے رہے ہیں اس گھر میں جو پراتنہ ہو رہی ہے پربو ان کو جواب دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں اس نے اسے دیان سے دیکھا اور ڈر کر کہا ہے پربو کیا ہے اس نے اس سے کہا تیری پراتنہ اور تیرا دان سمرن کے لیے پرمیشور کے سامنے پہنچ گیا یہ ڈر گیا وہ پوچھ رہے ہیں پربو کیا بات ہے اب قبر پربو سے اس گھر میں مل رہی ہے کورنلیس کو تمہارا پراتنہ سورگ پہنچ گیا جو دان آپ کیے ہیں وہ سورگ میں گرہن کیا گیا ہے اگلا وچن وچن پانچ اب ایک میں اب یفع میں منوش کو بیچ کر سمون کو جو پترس کہلاتا ہے بلو آ لیں پربو کی پویتر نام مگی ماں ہو نہیں پائے اس گھر سے پراتنہ ہو رہی ہے اچھے پد میں رہنے والا وقتی ہے بائبل بتلاتی ہے اس کا پراتنہ پربو کے سن مک پہنچ گیا اس کا جیون پربو کے لیے پریہ لگ رہی ہے تمہاری گھر میں جو پراتنہ ہو رہی ہے یہ پراتنہ کا سنگتی میں سب کچھ اچھا ہے بیٹا کرنل یہ سب کچھ بڑیا ہے لیکن ایک کمی ہے جس جس کو ہم نے رکا ہے پراتنہ کی سنگتی میں وہ آگوہ نہیں ہے آپ کا جیون میں پیٹر چاہیے یہ کاغوہ پترس چاہیے آپ اس کو آگیا مان کر پورا بائبل بتلاتی ہے جب پرمیشور اس قبر کو یہ وقتی کو کہا چوبیس وہاں پر چوبیس پچیس چبیس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ترند وہ وقتی نے کیا کیا ہے دوسرے دین وہاں اکٹا کر کے پترس کی باٹ جو رہے تھے پترس بیتر آ رہا تھا تو کورنیلیس نے اس سے بیٹ کی اس کی پاؤں پر گر کر اسے پرنام کیا پرنتو پترس نے اسے اٹھا کر کہا کڑا ہو ہم بھی منوشے پیر میں گرنے والا کام مت بڑا افسر اپنے پریوار پڑوس اپنے دوستوں کو رسطہ داروں کو مطلب ایک گرے لو پراتنہ میں جس طرح ہم اکٹے ہوتے ہیں یہ گر میں لوگ اکٹے ہوئے ہیں پربو کی سنگتی میں پربو نے کہ اس گر میں جو جنڈ کی پراتنہ ہو رہی یہ کٹم کی پراتنہ وہ کے دوارہ جو ستیتہ کے انسار سنگتی ہونا چاہئے کرنولیوس پیٹر کو بھولا لو پتر اس کو بھولا لو پتر اس کے ساتھ مل جاو پتر اس کی اگو آئی میں آگے بڑھو ان کی پیر میں گرنے کی مطلب پوری تاؤر سے پربو کی نیم پر آگیا کاری مان کر سو پا لیکن پیٹر نے کہا پاؤں پر گرنے کا نیم ہمارا نہیں ہے آپ مت کر نا ایک گرے لپراتنہ کی سنگتی کو ہم بتا رہے ہیں ایشو اپنے باٹیکہ کے ساتھ لگا رہا آگو آئی کرنے کے لئے یہ سیوک آئی کو جو دی ہیں وہ باٹیکہ میں پربو پیٹر کو رکھا لگا رہا اپتیش اس وچن کے دورہ پراتنہ کی سنگتی بڑھتے جانے کے لئے کسی گر میں اسی میں کمیتا بڑی پراتنہ کر رہے ہیں پربو کے لئے بڑی ادان دے رہے ہیں سب کچھ گوائی اچھا ہے لیکن آگوہ نہیں ہے تو رند پرمیشور اس گھر میں کرنلیس سے بات گیا پیٹر کی ضرورت ہے یہ پراتنہ کی سنگتی میں آگوے کی ضرورت ہے پیٹر پہنچ گیا وہ ان کے ساتھ لگ گیا پربو کی پویتر نام مگی ماں ہو نہیں پائیں اس کے بعد پاولوس ان کا بھی ایک دو وچن ہم پڑھ رہے ہیں اسی نیم سے وہ بات کی چلا آج بھی اسی نیم سے پربو اپنے بات کو بابن کو پراتنہ کی سنگتی کو چلا رہے ہیں یہ نیم ہے پہلے ہم چھتونی بتا رہے ہیں ابھی ہم نیم بتا رہے ہیں عیشو کی پراتنہ کا گوائی کو ہم نے دیکھا چھتونی کو دیکھا جو نہیں ہے پاولوس وہ بات کا چلانے کا سمیں پربو کس پرکار کیا پریریتوں کا کام بیس کا اٹھائیس پریریتوں کا کام بیس کا اٹھائیس یہاں پربو کا بکت پاولوس اپنی بات کا کیلئے کیا بول رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں بیس کا اٹھائیس میں اس لیے اپنی اور اپنی پوری جنڈ کی چوکسی کرو جس میں پویتر آتما نے تمہیں عدیت چھٹکھرایا کی تم پرمیشور کی کلیشیا کی رکوالی کرو جس سے اس نے ایشو نے اپنے لہو سے مول لیا اگوے کو بول کر یہ باتیکہ میں پربو لگایا پویتر آتما نے تمہیں اگوے کے روپ میں کڑا کیا اس باتیکہ کو چھلانے کے لیے مانوش کبھی ایک اگوے کو نہیں بسا سکتے ہیں پیٹر کو ایشو نے کیا آگے پولوس کو پربو نے درشن دے کر آدھے راستے میں درشن دے کر ایشو اس کو بھی کڑا کیا یہاں لکھا ہے ایک باتیکہ میں اگوے کو پویتر آتما ٹہرہ یار تاکہ پربو کی بائی بہن لو کو چیلا ویسوا سنی کو سیوکوں کو رکشہ کرنے کے لیے یہ وچن صاف طریقے سے بتلاتی کیونکہ ایک ایک جن کو ایشو نے اپنا لہو سے شیطان کی آتوں سے کردہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دن ان کے پاس لے جانے کے لیے پربو کی پویتر نام مگی مہ ہو نہیں پاہ اگ باتی کا ییشو کی باتی کا پترو کی باتی کا پولوس کی باتی کا اور ایک وچن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی دوسرا کرونتی گیارہ کا دو پھر پربو کا ستیتہ کو کرونتی چرچ کو پترو پولوس پربو کا بکت سکھا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں دوسرا کرونتی گیارہ کا دو کو ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں تمہارے وشائی میں منڈلی کو کرتا اپنے باتی کا کرتا اپنے پراتنہ کی سنگتی میں پربو میں بڑھنے والوں کو یہ پربو کا وقت کہتا کیا کہتا کیونکہ میں تمہارے وشائی میں عیشور یہ دون لگایا رہتا ہوں اس لیے کی میں نے ایکی پرش مسیحی کو ایکی پرش مسیحی سے تمہاری بات لگائی کی تمہیں ایک پویتر کماری کے سمان مسیحی کے آتم سو پہ ایک اگوے کا کام ہے پراتنہ کی سیوہ کر کے وچن کی سیوہ دے کر ایک دن پویتر کماری کی روپ میں آپ کو پربو ییشو کے آتم سو پہ یہی گوائی کو ییشو بھی یوہنہ سترہ عدیائی میں کیا اٹارہ عدیائی میں پھر اشارہ کیا 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 پیتہ پرمیشور سے سترہ عدیائی یوہنہ ییشو کی پراتنہ ہے پورا عدیائی پراتنہ کا عدیائی ایک لمبا پراتنہ ییشو نے کیا اس میں ایک بات کو اشارہ دینے کیلئے چاہتے ہیں ییشو نے وہاں پر کیا پراتنہ کیا پربو نے پربو جتنے لوگوں کو تو نے مجھے دیا لوگوں کو تو نے مجھے دیا ہے میں ان سبی کو بچایا کیول یگوداس کو چھوڑ کے باقی جتنے لوگوں کو آپ نے مجھے دیا ہم نے پراتنہ کے دورہ رکشہ کیا کیول ایک جن کو چھوڑ کے یگوداس کو چھوڑ کے باقی سب کو ہم نے بچا یا پرابو کی پوی درنا مگی مہ ہونے بار ایک باٹی کا کے بار میں وہ اپنی باتوں کو پتہ پرمی اشور کو عصاب دے کر ایک گوائی کو کھڑا کیے یہی پولو دوسرا کرنتیوں یہ چرچ کو سکھانے کا سمجھ گیارہ قدو میں پڑھ رہے تھے ہم مسیح سے بات لگائیں تمہیں پویتر کماری کے روپ میں تیار کر کے اس کے آت میں سوم دے یہ ایک نیم ہے اس باتی کا میں سب کو پربو یہ کام کیا پربو کی پویتر نام مجی ماہ ہونے پائے ہام پری اگر پرانا نیم میں دیکھیں گے موسی کا سمجھ سے لے کر یہی نیم کو لگتار ہم دیکھ سکتے موسی کے ساتھ دل باتی کا موسی کے دورہ باتی کا اگوائی کیا گیا اس کے بعد یہ حسو کے دورہ باتی کا اگوائی کیا گیا ایک اشارہ وہاں کر رہے ہیں پہلا سامویل پندرہ وادی آئی میں وہاں پر 22 23 24 کو آرام سے گھر میں پڑی سامویل اگوہ سیوک ساول کی بیچ کی برتاؤ وہ پربو کا نیم کو اگوی کی اگوائی کو اگوی کے دورہ جو وچن سے پربو نے یوج نہ دیا اس کو ساول اُلندن کرنے کا سمئے پرمیش ور ایک ہی بات کو سکھایا بلی چڑھانے سے یا سنگتی میں آگیا کاری چاہیے من مانی نہیں چاہیے ہٹ کرنا بلوا کرنا مرتی پوجہ کرنے کی سمان ہے جادو ٹونا کے پاس جا کر کام کرنے کے سمان ہے چوبیس میں یہ سول کہا پرمیش ور کے ورود میں اگوی سامویل کے ورود میں ہم نے پاپ کیا ہے من سے اپنا صدار کا کام نہ لانے کے کارن ودیائی میں دیکھ سکتے اپنا دیا ہوا پربو کی یوج نا کا پد کو گوا دیا یہ گدا جیسے گوایا یہ وقتی بھی اسی طرح گوایا پربو کی پویتر نہ مگیمہ ہونے پائیں کیوں اس وقتی کو ادارن میں لائیں یہ بھی آتما دیا کر کے کا دم ہوا ہے چوکس یہ سب چوکس کے لئے نیام اُلندن نہیں کرنا چاہیے وقتی پندرہ کا چوبیس پہلا سامویر میں ہم نے اُلندن کیا پربو کو اُلندن کیا پربو کی نیام کو ساتھ جس اگوے کے دور پربو مجھے چلا رہی تے ان کی باتوں کو بھی اُلندن کیا انگی کار چوڑا من سے نہیں یگو دست پربو کے ساتھ رہ من سے نہیں شیطن اس کو بھی آتما دیائی میں لے جا کر زندگی کو قتم کیا یہ سول کو بھی آتما دیائی کے دوارہ قتم کر کے لے کر گیا پریوں جان کا وچھن کا وعدہ پربو کا نظر آجم پر پربو کا کان میری پراتن کو سننے کے لیے تیار میں جہاں پراتن ہوتی ہے پربو کا میرا من کو میں لگا دیا وہاں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کام کرنے کے لیے ایشو کی گوائی کو ہم دیکھیں شیطونی کو دیکھیں کیا اس پراتن کی سنگتی میں بدل نہیں سکتے کیول وہی بدلیں جو بٹک کر من مانی کریں بائیبل بٹل وہ بکے گا پہلا تیموتی پانچ پہلا دیا چھے میں لکھا وہ بک کر یہ ستیتہ کو چھوڑ کر بٹک جائے گا چوکس رہو ان سے چوکس رہے ابھی آخری میں اس پراتن کے دوارہ پرمیشور میرے جیون میں کیا کرنے جارے ایک بات ہم بیچ میں چتونی کے بیچ میں بولے جاکتے ہی پراتن کرو تاکہ پریشاں میں پڑھنے سے اپنے کو بچانے شیطان کی پریشے سے دشت منوش کی پریشے سے دنیا کی پاپ کی پریشے سے آپ بچنے کے لیے اپنے کو پربو کے ساتھ رکشا کرنے کے لیے یہ پراتن کا جیون پربو دیا دوسرا یہ جیون یہ پراتن کا جیون کس کے لیے پربو دیا لوکاسو سمچھا ایکیس ماں دی آئے پائن تیس سلے کرم پڑھیں گے لوکاسو سمچھا ایکیس ماں دی آئے پائن تیس سلے کرم پڑھیں گے کیونکہ وہ ساری پرتوی کی سب رہنے والوں پر اس پرکار آ پڑے گا پورے جگت میں آنے والا بیپتی سے بچنے کے لیے یہ پراتن کا نیم لگتار چھتیس پڑھ اس لیے جاکتے رہو ہر سمیں پراتن کرتے رہو ہر سمیں پراتن میں توڑا بھی بریک نہیں دیجئے کہیں بھی جگہ نہیں دیجئے شیطان گس کر آپ کا زندگی کو بھرباد کر دے گا جگتے رہو جگتے رہو چھتیس ہر سمیں پراتن کرتے رہو پرابو جو نیم سکھایا ان سب آنے والا گتنا سے بچنے اور منوش کا پتر مطلب یش مسیح کے سامنے کڑے ہونے کا یوگ یہ رہیں تاکہ ان کی آگمن میں آپ کو لے کر جائیں پریشہ میں گرنس سے بچنے کے لئے دنیا میں پورے پرتوی میں آنے والا بپتی سے بچنے کے لئے یشو کی آگمن میں جانے کا تیاری میں کڑے ہونے کے لئے یہ پراتھ نہ کرو جاکتے ہی پراتھ نہ کرو ہر سمیں جو یوج پربو دیا یہ ستیت تاکہ نیم کے انصار پراتھ نہ کرو تاکہ تو پربو کے ساتھ رہے یک دن پربو کے پاس پہنچے جب تک جگت میں ہے پربو اور ایک وچن کو بھی اسی کے نے میرے نام سے یہ نیم سے یہ ستیت سے اس چتونی کو من میں رکھتے جو نہیں کرنا چاہئے یہ نیم کو من میں رکھتے جو اس نیم کو ہم نے دیان نہیں دیا بچن کے انصار پراتھ اب تک اس نیم سے آپ نے میرے ساتھ پراتھ نہیں کیا پربو کہتا نہیں مانگا مانگ تو پاوگے تاکہ تمہارا آنند پوری ہو جائے آج یہ ستیت کو آپ سن رہے اس نیم کو دیان میں رکھ تی اس چتونیوں کو دیان میں رکھ تی پربو کی من کے انصار آپ کا پراتھ نا کو پربو کے ساب کیجئے آپ کی آنند پوری ہو جائے جو پراتھ آج آپ پربو سے مانگ رہے جس مسئیبت سے جس پرستی سے جس عوش شکتہ سے آپ کا آنند پوری ہوگی آپ کی آش پوری ہوگی آپ کا کام پوری ہوگی پربو وعدہ کرتا ہے ہم آپ کی پراتھ کو سن کر آپ کی اردائی کو آنند سے بر دیں کب ایک منوش کا یردائی آنند سے برے گا جب اپنا کام پوری ہو گیا ہم سوچنے سے بڑھ کر سندر طریقے سے جب پربو کا کام پوری ہوتی ہے میرا من آنند سے بر جاتی ہے پربو کہا پریشا سے بچنے کے لئے آنے والا جگت کی بپتی سے بچ کے بجن دیا ہے اپنے پرستتی میں پربو سے سہائتہ پانے کے لئے آشش پانے کے لئے اپنے ضرورتوں کو پانے کے لئے پربو کہتا ہے یہ پراتنہ کا جیون یہ آپ کی آنند کو پوری کرے گا پربو کی پویتر نام مگی ماہ ہونے پائیں جتنا نیا نیم میں انیک باتوں کو پراتنہ کا بشہی میں دیکھ رہے تھے یہ سہیہ پچاس کا چار میں لکھا ہوا ہے ہمارا پتہ پربیش پرتی بور میں میرے پاس آ کر مجھے جگاتا ہے وچن سے مجھے سنبھال نئے جگاتا ہے پراتنہ کی سنگتی میں بنے رہنے کے لیے پراتنہ کی سنگتی کے دوارہ میرا جیون کو وچن سے سنبھال نے کے لیے ہر دن سبیرے میرے گھر میں میرے پاس میرا پربو آتا ہے جگانے کے لیے پربو کی پویتر نام مگیمہ ہونے پائیں ہم پڑھتے ہیں یہ ستیتہ کو سکھانے سے نہیں کوئی پریورتن نہیں پچاس کا چار میرا پربو میرے ساتھ کیا کرتا پربو یہوا نے مجھے سکھانے والوں کا جیب دی ہے کہ میں تکیو ان کو اپنے وچن کے دورہ سنبھال نہ جانوں بور کو وہ نت مجھے جگاتا اور میرا کان کو کھولتا ہے کہ میں سشے کے سمان سنو سشے کے سمان وہ میرا گرو ہے پرتی وقت میرے پاس آتا ہے جو وچن ہمیں دیئے ہیں یہ پراتن کی سنگتی کے دورہ اسی وچن سے آپ کو سنبھال نے کے لئے وہ وچن کو سننے کا کان کو تیار کرتا ہے وہ وچن جو ہم سنتے ہیں وہ وچن کے دورہ مجھے سنبھال نے کے لئے پرتی دین بور میں پراتن میں لگانے کے لئے وہ میرے پاس آتا ہے آج پراتن کے لئے پراتن کی سنگتی میں آپ رہنے کے لئے وہ جگہ آتا ہے پراتن میں جو وچن کی ضرورت ہے سننے کے لئے میرا کان کو لئے تیار کرتا ہے اس وچن اس پراتن کی سنگتی کے دورہ اس وچن کے دورہ میرا جیون کو میرا گھر کو میرا کھٹم کو وہ سنبھال تا ہے پربو کی پویتر نام مگی ماہ ہو نہیں پائے ویلاپ گیت تین کا بائیس تیس میں پربو کا بکت کرتا ہے ہم مٹ نہیں کیونکہ پرتی بور میں جو مجھے بچا کے رکھا ہے مجھے بلائی کر کے رکھا ہے وہ کرونا وہ دیا نیا ہوتے رہا ہر صبح رہے کی پراتن میں نیا نیا کرونا سے دیا سے کرپا سے بر دیتا تا کہ میرا جیون کو پربو سنبھال میرا جیون کو پربو رکشہ کرے میرے جیون کی ضرورتوں کو وہ پورا کرے آج پربو آئیں گے تو اس آگمن میں مجھے جائے پربو کی پویتر نام مگی مہ نہیں پائیں یہ نیم کو داود جبر دست پکڑ کر بائبل بتلا تھی وہ جائی پائیا ہے جائی پائیا ہے بجن سنگیتہ چیالیس میں ہم داود کو ادارن میں اشارہ کر داود کے سمان آج پربو کی ستیتہ پر پربو کی سنگتی کو پکڑ داود کے جائی سی جائی جی جی پربو کی پویتر نام مگی بہت لوگ دانیل جبر تست پراتنہ کیا ابراہم پراتنہ کیا بہت لوگ جبر تست پراتنہ کیا لیکن داود کو اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کہا یہ بہت پراتنہ توڑا اشارہ دے رہے ہیں تاکہ شام والا پراتنہ میں ہم لوگ سب بڑھتے ہیں لیکن صبح کا وشش تبی دیان دینا صبح میرا پرمی اشور جگہ نے کیلئے آتا ہے نیا نیا آنگر دیتا آج کی بلائی میں سرکشا میں پرابو کی مگیمہ کا گوائی بن کر ہم بڑھتے جائیں پرابو کی مگیمہ ہونے پائیں داود بجن سنگیتہ چیالیس میں کہتا ہے چیالیس کا پانچ وچن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آرام سے گھر میں پورے ادیائے کو آرام سے پڑھ لیکن بجن سنگیتہ چیالیس میں پرابو کا بکت پانچ پرمیشور اس نہر کے بیچ میں ہے وہ کبھی ٹلنے کا نہیں وہ پاؤں فٹت ہے منا بور میں پرمیشور اس کی سہائیتہ کرتا سبھے پرمیشور اپنے لوگوں کو سہائیتہ کرتا دس وچن چھپو جاؤ اور جان لو چھپو جس طرح وہ سنبھالتے ہیں وہ کہتا پرابو جہاں ہے وہ ٹلتا نہیں سبھے پرمیشور سہائیتہ کرتا ہے اس لئے دعوود کیا کرتے ہیں سبھے پرمیشور مدد کرنے کا ستیتہ کو جان نکے کارن بجن سنگیتہ 101 کا آٹ میں وہ بولتا ہے 101 کا آٹ میں دعوود بولتا پڑھتے بوری بور کو میں دیش کی سب دشتوں کا ستی ناشکیہ کروں گا اس لئے یہوہ کی نہر کا سب انرتکاریوں کا نشت کر گے سبھے میرا پرمیشور مجھے سہائیتہ کرنے کے لئے میری پراتنا میں چلے آتے ہم بور میں میرے ورود میں میرے کھٹم کے ورود میں میرے بال بچوں کے ورود میں میرے ورطمان کے ورود میں میرا مہنت کے ورود میں میرے گھر کی تمام باتوں کے ورود میں کریہ کرنے والا ستروں کو بور کی پراتنا میں مٹھانے والا کام کرتے اس کو نقام کرنے والا کام کرتے تاکہ ہم آج جو بھی کام کریں گے سفلتہ کے ساتھ جائے کے ساتھ کرتے ہی وے ربو کی مگیمہ کرتے ہی وے گوائی میں بڑھ دے جائیں پریوں صبح اے رے آپ کے پاس جو سمسیہ ہے آپ کی ورود میں جو لوگ ہیں ییشو مسیح کا نام سے دعوت کہتا میں اس کو ستی ناش کر کے نقام کیا آج یہ سنگتین میں رہنے کا سمائے آپ کی ورود میں آپ کے کھٹم کی ورود میں آپ کے بال بچے کی ورود میں آپ کی کمائی کے ورود میں آپ کی بوجن کے ورود میں آپ کی تمام پرستتی کے ورود میں کریا کرنے والا سترو کو بجن سنگتہ ایک سو ایک کا آٹھ کے انصار ییشو ناصری کے نام سے مٹ جانے پائیں اس لئے یہ پراتمہ دعوت اس کو انوبہ کیا دعوت کے بارے میں بائبل میں لکھا کبھی اپنے سترو کے سامنے یہ ایک بار بھی ہارا نہیں جائے کا جیون بیتایا جائے کا جیون بیتایا کیوں معلوم ہے وہ پرتی دن سبہ رہے اٹھ کر ایک پراتنا کرتے تھے وہ نمونا کو ہم پڑھ کر ہم پراتنا کرنے جا رہے کیا پراتنا کرتے تھے بجن سنگتہ 143 143 آٹھوں وچن سے بارہ تک گھر میں آرام سے پڑیئے یہ پراتنا کو پرتی دن پربو سے وہ مانگتے تھے کیا مانگتے تھے اپنی کرونا جو سبہ رہ ہر دن دیا نئی سیرے سے ہم کو ملتی ہے سنبھالنے کے لئے یہ دیا یہ کرپا یہ کرونا کا کام کیا ہے عبرانی 4 کا 16 دوسرا کرنتیوں 9 کا 8 میں اس کا آشش یہ کرونا کیا میرے ساتھ بلائی کرتا وہاں لکھا ہوا ہے دعوت کا تو وہ کرونا مجھ پر ہر بور میں ہونے ہی پائیں اور دوسرا میں تجھ پر بروسہ رکھتا ہوں اس لئے جس مارگ سے مجھے چلانا ہے مجھے بتائیے ہم آج سبہ ہی اس پراتنہ میں آئیں اپنے وچن کے جوارہ آپ کی مارگ میں جس مارگ میں مجھے چلنا ہے بتائیے کیونکہ ہم آپ کا مارگ میں چلنا ہیں اگلا آگے بتاتا ہے اپنا من تیری اور لگاتا ہوں میں آپ کی مارگ میں چلنا ہے کیونکہ میرا من آپ سے ہٹنا نہیں وچن نو میرا سترو سے مجھے بچائیے آپ کی سرکشہ میں مجھے لے جائیے پھر دس مجھے سکھائیے تیری من کے انصار اچھا کے انصار کیسا کیونکہ یہ پرابو پراتنہ کرنے والا سب سورگ نہیں جائے گا پرانتو پرابو کی اچھا کے انصار دعوود اپنی پراتنہ میں کہتا ہے مجھے سکھائیے وچن سے سمجھائیے ہم آپ کی اچھا کو من کی باتوں کو کھیولم پوری کریں کیونکہ آپ ہی میرا پرمیشور ہے پھر دس میں کرتا ہے آپ کی بلا آتمہ پویتر آتمہ مجھے دے تاکہ آپ کی سورگیہ مارگ میں ستیتہ کی مارگ میں مجھے اگوائی کریں گیارا وامچن آپ کے نام کے نمی جلائیے جہاں جہاں میرا کام مرا ہوا ہے پرابو کے درشتی میں نقام میں ہے کام رہ کرنا چاہیے لیکن نقام میں ہے جلائیے پرابو مرل والا سارا کام کو یشو ناصری کے نام سے جلائیے یہ جیون کے ورود میں کریا کرنے والا ہر ایک سطر کو ہم ستی ناش کرتے ہیں کیونکہ ہم تیرا داس ہے ہم تیرا بقت ہے ہم تیرا بیٹا ہے ہم تیرا سنتان ہے ہم تیرا سورگ کا وارث ہے اس لیے بائبل بطلاتی ہے ہم پڑھتے ہیں پریریتوں کا کام تیرا کچھتے ہیں یہ داہود کے بارے میں اس پراتھنا کی نیموں کو اتنی سچائی سے پکڑنے والا یہ داہود کے بارے میں پرمیشور نے کیا گوائی دیا پرانہ نیم میں یہ وقتی کو نیا نیم میں پویتر آتما گوائی دے رہے کیا گوائی دے رہے پریریتوں کا کام تیرا کچھتیس سے کیا آپ داہود کے بارے میں پربو نے گوائی دیا کیونکہ داہود تو پرمیشور کی اچھا کے انسا اپنا سمئی میں سیوہ کر کے پربو میں سو گیا بجن سنگھ تھے ایک سو تین تالیس میں سکھائیے آپ کی راگ میں چلنے کے لئے سکھائیے آپ کی پویتر آتما مجھے اگوائی کرنا دیجئے ہمیں بتائیے ہم آپ کی اچھا کو پورا کرے پورا کرے ایک دین چلتے 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 پربو میں سو گیا پربو ان کے بارے میں پرانہ نیم میں ہم پڑھ رہے تھے لیکن نیا نیم میں اپنا چرچ کو دعود کے بارے میں پربو گوائی دے رہے ہیں دیکھو میرا بیٹا دعود میری من کے انصار چل کر میری مرضی کی انصار چل کر ایشو میں سو گیا پربو کے پاس پہنچ گیا جائے کا جیون پیتایا آج ہی یہی بچن سے ہم کیوں انت کر رہے ہیں آپ بھی آج کی ستیتہ کی انصار یہ پراتنہ کا جیون میں دعود کے سمان پربو دعود کے بارے میں جیسا تیرہ کا چھتیس پریریتوں کا کام میں گوائی دیا آپ کے بارے میں گوائی دینا ہم سب کے بارے میں گوائی دینا پورے منڈلی کے بارے میں گوائی دینا گھرے لپراتنہ کے بارے میں جتنے لوگ پربو کے سنگتی میں آئے پریری تیرہ کا چھتیس کی انصار دعود کے جیسے پربو کی اچھا کے انصار ان وچن کا نیم کے انصار میرا جیون چل کر ایک دن ہیشو کے پاس پہنچنے کے لیے پویتر آتمہ سہائتہ کریں ہر سمیں ہم کیا کے لیے پراتنہ کرنا ہے پرتی دین پراتنہ کئی ایک نیا لوگ کے اندر بات چلتا ہے آج یہ ستیتہ آپ کو مدد کرے گا سمجھانے کے لیے مدد کرے گا سمجھ کر آپ دعوت کے سمان جائے کا جیون جینے کے لیے سفلتا کا جیون جینے کے لیے پربو کے من کے انصار جینے کے لیے پربو کی مرضی کو پورا کر کے ایشو میں اپنا جیون کو انت کر کے سورگ میں پہنچنے کے لیے دعوت کے جائے سے ایشو نے گوائی بن کر جو کچھ ہمیں سکھایا آپ بھی یہ جیون میں سفل ہونے کے لیے پویتر آتمہ سہائتہ کریں آئیے ہم سب کوئی اپنے اپنے جگہ میں اپنے آنکھوں کو بند کر کے ہم پربو کی عورت آکے حالیلویہ دنیا بات دیتے ہیں سوامی دنیا بات دیتے ہیں دنیا بات دیتے ہیں سوامی حالیلویہ 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 سورگی پتہ یہ پراتنہ کا بشہی سے جو ستیتہ کو تُو نے ہمیں لکھ کر دیا آج اپنے لوگ یہ سنگتی کے دوبارہ سنیں سوامی سیکھیں سوامی ان کی سمجھنے کی آتمہ آپ دیجئے آپ کو اس لیے ہمیں دیا گیا ہے پویتر آتمہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے یہیشو کی وچن کو بتانے کے لیے سکانے کے لیے سمجھانے کے لیے وہ راغ پر ہمیں لے جانے کے لیے آپ سیوگ پربو ہمیں سیوگ دینے کے لیے سہائتہ کرنے کے لیے سہائت بن کر ہمارا جیون میں آئے ہیں یہ کہ ایک جن کا جیون میں آئے ہیں یہ کہ ایک پریوار کا جیون میں آئے ہیں یہ کہ ایک کٹم میں آپ آئے ہیں عیشو کی یہ وچن کو پربو جی جو وعدہ پربو نے کیا ہے پراتنہ میں اور عیشو نے جو گوائی بنے ہیں اور جو چھتونی دیئے ہیں یہ پراتنہ کی سنگتی کے لیے جو پربو کی اچھا کی انصار مرضی کے انصار جو نیم ہیں جو آشش کی برپوری ہے جو پربو سرکشا ہے جو سفلتا ہے جو جائے کا جیون ہے انت میں جو پربو کے پاس پہنچاتا ہے ان ستیتہ کے دوارہ سبھی جیون میں برطا اکر دعود کے سمان سفلتا کا جیون جائے کا جیون عیشو میں بھیتا کر ایک دن عیشو کے پاس پہنچنے کے لیے ہر وقتی کو مدد کیجئے سبھی بھائی اور بہنوں کو مدد کیجئے سبھی پریوار کو مدد کیجئے سبھی کٹم کو مدد کیجئے پربو اس پوری باتیکہ کے اندر جتنے لوگیں سنگتی میں ہے سوامی سبھی کو مدد کر یہ باتیکہ کے باغر سبھی جتنے لوگ سن رہے ہیں سبھی جیون میں یہ ستیتہ کے دوارہ بلائی کر آشش کر انہیں رکشہ کر اپنے پویتر نام کو مگی ماں کر پربو نے کہا پربو یوہنہ سولہ کا چوبیس میں بچان دیا مانگو تمہاری آنند کو میں پوری کروں گا آج جتنے لوگ دکھ اور تکلیف کے ساتھ بین بین واتاورن میں یہ سنگتی میں ہیں پربو ان کی پراتنہ کو سن کر ان کو آنند سے بھر دے ان کو پریشہ سے بچھا دیجئے آنے والا وپتی سے بچھا کر بجن سنگتہ یکانبے کے انسا رکشہ کر عیشو کی آگمن کی تیاری میں کھڑا کر پرمیشور انہیں نئی انگرہ سے بھر دیں بور میں انہیں مدد کریں ان کے ورود میں کریہ کرنے والا ہر ستر کو مکھائیے یہ صبح رکھ سمیہ میں سوامی بجن سنگتہ یک سو یک آٹھ میں دعوت جیسی پراتنہ کیا آج ہم اپنے لوگ کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں یہ پوری باتی کا کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں یہ سنگتی کے لئے پراتنہ کر رہے ہیں پربو کی سیوکائی کی سیمہ رکھا کے اندر گتم پراتنہ کر رہے ہیں جو ستر جو دشت منوش اٹھ کر کے اس کے ورود میں کام کر رہے ہیں سوامی دعوت کے سمان ایشو ناصری کے نام سے یہ صبح رکھ سمیہ سارا ستر کی قریہ کوہ مٹھاتے ہیں ایشو کے نام سے وہ دشت منوش کی نہ ہو شیطان کی نہ ہو ان کی کاریے جڑ سے مٹھنے پائیں اس کی کاریے نام نشان بھی نہ اس کو مٹھا کے ہماری سیمہ رکھا سے بادر کھیجئے ایشو کے نام سے پبیتر آتما ستنتر چلتے فیرتے نظر آئیے دعوت کے جیسے سفلتا اور جائے کا جیون بیتا کر پربو کی اچھا کو پورا کر کے ایک وقت میں انبیاء آپ کے پاس پہنچنے کے لیے پبیتر آتما پورے منڈلی کو مدد کیجئے پوری باتیکہ کو مدد کیجئے جتنے لوگ یہ وچن سن رہے ہیں سبی کو مدد کیجئے آپ کا نام کو مگیمہ کیجئے یہ ستیتہ کے لیے دنیا بات یہ سنگتی کی سو باغیتہ کے لیے دنیا بات پتہ پتر پبیتر آتما کے نام سے مرکوز سولہ بیس کی انصار ایک ایک وچن ہر گھر میں چمتکار کا کام ہمارا ایشو کرنے پائیں ایشو کے نام سے پربو جی یہ سیہ پینٹالیس کا چوبیس کے نام سے یہ ستیتہ کے دورہ ہر جیون میں گھر میں کٹم میں گوائی کھڑا ہونے پائیں اپنے پبیتر نام کو مگیمہ کر اسی وشواس کے ساتھ ساری عزت اور مگیمہ تجھ کو دیتے ہی بے یہ پراتنا پربو ایشو ناسری کے نام سے ہم مانگتے ہیں سنو اور گرہن کر آمین پیتہ کا پری پربیشو کا نگر پبیتراتما کی سنگتی سو باغیتہ یہ ستیتہ کی سفلتہ اور وجہیتہ کے ساتھ سبھی جیون میں سبھی کٹم میں پربیشو کی دوبارہ آگمن تک بنے رہے آمین آمین پریوں یہ ستیتہ کو دیان سے خیال سے سنیے سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک بار دو بار چار بار یہ ستیتہ کو بڑیہ سے پائیے پربیشو کے ساتھ یہ نیم سے پراتنا کی سنگتی میں آگے بڑھئے دعوت کے سمان جائی کا جیون بیتا کر ایک دن ہم لوگ پربیشو کے پاس پہنچیں پربیشو آپ سبھی کو آششتے جائے مسیح آمین آمین mوشا موشا Juice موسیقی موسیقی موسیقی